آواز کی دنیا کے ساتھیوں کو ہمیرہ کا سلام پیشی خدمت ہے آپ سب کے پسندیدہ تخلیقار اے میراحت کی تخلیق سامون کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ سامون کے ساتھ ہی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک سوشل رومنٹک نوول فالتو لڑکی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے فالتو لڑکی چار یا پانچ ایک ساتھ پر مشتمل ایک چھوٹا سا نوول ہے پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لئے بہت ہی بہت ہی بہترین نوول لے کر آنے والی ہوں وہ بھی ایک منی سیریز ہے چار یا پانچ اپیسوڈز ہی ہوں گی اور ایک بہترین سوشل سٹوری ہے اس کا نام ہے میں کسی کی بیٹی نہیں کہانی کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی ہورر نہیں کچھ بھی ڈراؤنا نہیں لیکن اسے پڑھتے ہوئے میرے دل پر ایک دہشت تاری ہوتی گئی اور میں نے کئی بار سوچا کہ اسے آگے ریکارڈ کروں یا نہ کروں پھر میں نے حمد کر کے ریکارڈنگ کی اور اپنی کچھ فرینڈز کو وہ نوول کی پہلی اپیسوڈ سنوائی کہانی کے ٹاپک کی وجہ سے مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں لسنرز کی طرف سے کوئی اعتراض نہ آئے کچھ ایسے ریفرنسنز ہیں کہانی میں جو قابل اعتراض ہو سکتے ہیں لیکن کچھ فرینڈز کی طرف سے حوصلہ افزائی کے بعد میں کسی کی بیٹی نہیں کو میں آپ سب کے لیے اپلوٹ کرنے والی ہوں انشاءاللہ ویری سون جناب ابھی دیکھتے ہیں پھر گازالی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم دونے ایک سنسان گوشے میں جا بیٹھے میں نے ندرت سے کہا سیمبو طورہ اور دوسرے کیسے گہری نیند سو گئے ہیں کیوں نے جگانی کی کوئی ترقیب نہیں ہے اپنے ہاں تم مردوں کو زندہ کر سکتے ہو مگر یہ مردہ کہاں ہیں اس وقت مردوں سے مختلف بھی نہیں ہے یہ اپنی میاد پوری کر کے ہی جاگیں گے کمال ہے ہمارے ساتھ سامون اکا تو چلو گے نا ہاں گوو مین کو صاحب اقتدار دیکھ کر میری مشن کی تکمیل ہوگی میں خود بھی اب سامونوں ہی کی ماند اس کا خواہش مند ہوں تم بہت اچھے انسان ہو گازالی سامون شاید تمہیں کبھی نہیں بھولا سکیں گے تو میں کہہ رہی تھی جب تم سامون اکا میں داخل ہو گئے تو ہر قدم پر حیرانیاں تمہارا استقبال کریں گی ایسا یہ محسوس ہوتا ہے ویسے مجھے تم نے اس بارے میں بتانے کا وعدہ کیا تھا ہاں تمہیں یہ بات تو معلوم ہو چکی ہے کہ ہم مفرور حکمران کے ساتھ ہی ہیں اور ہمارا مشن کیا ہے مجھے خود ہی بتایا گیا ہے ورنہ میں نے تجھے خیال چھوڑ ہی دیا تھا میں نے کہا مجھ سے شکایت مت کرنا پلیز تم سب کو چاند چکے ہو انسان سب جگہ یقصہ ہوتے ہیں ان کی ضروریات بھی یقصہ ہوتی ہیں سموں نکمیں بھی ایسا ہی ہے تمہارے ہاں ایجادات ہوتی ہیں اور انہیں سائنس کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جسمانی قوتوں کو بڑھا کر یہ ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں غیر معمولی طور پر ذہین لوگ تارک کہلاتے ہیں اور وہ عام لوگوں سے بڑھتر تصور کی جاتے ہیں انہیں حکمران یہ دانشور سمجھ لوگ یہ دانشور اپنے دماغ اپنے بدن کو بہت سے علوم کے ذریعے حیرت انگیز طور پر طاقتور بنا لیتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ذہین شخص بڑا تارک بن جاتا ہے اسے سب پر برطری حاصل ہوتی ہے وہی سزا دینے کا حق رکھتا ہے تارک اپنے تلسم قدے بناتا ہے جو عجیب و غریب ہوتے ہیں اور عام لوگوں نے نہیں سمجھ پاتے ان تلسم قدوں میں اس کی قوت چھپی ہوتی ہے اور وہ اپنے دشمن سے باخبر رہتا ہے کوئی بھی سامون خواہ مرد ہو جاورد خود کو پہچان کر اپنی ضرورت کے مطابق قوت بڑھا سکتا ہے اپنے دشمن پر حاوی ہو سکتا ہے دشمنی کی بنیاد کیا ہوتی ہے وہ شاید تمہاری دنیا سے مختلف نہیں جو کچھ میں دیکھ چکی ہوں اس کی روشنی میں کہہ رہی ہوں مثلاً حسد احساس کم تری اقتدار کی خواہش وغیرہ ندرت نے جواب دیا رکابت میرے ذہن میں ابرہ لیکن ندرت کے جذبات کو مندر نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوال نہیں کیا ندرت دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے اٹھ گئے ویمن کی واپسی کا انتظار تھا بلاخر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے واپس آ گیا اس نے بتایا کہ دو افراد کے لیے لندن روانگی کا بندوباس کر کے آیا ہے وہ کہنے لگا لیپ لینڈ کے نواح پور اسرار لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں برفانی گاڑیاں سیاہوں کی ٹولیوں کی شکل میں قابل سفر برفانی راستوں پر دوڑتی پھر رہی ہیں اور یہ سب اس تنظیم کے افراد ہیں وہ پاگلوں کی طرح سامونوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں ان میں سے کوئی یہاں تک تو نہیں پہنچ سکا ہم نے اطراف پر گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے یہاں تک آنا آسان نہیں ہے انہیں موت کی ستر منزلوں سے گزرنا ہوگا اور وہ نہیں گزر سکتے تم نے دیکھا ہوگا خود اس کیمز بھی یہاں تک نہیں آتے ان کی عقائد کے مطابق یہ موت کی وادیاں ہیں اور یہاں صرف مر جانے والوں کی روحیں رہتی ہیں گویا ہم اسے محفوظ علاقہ کہہ سکتے ہیں میں نے کہا لیکن وی مین نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور سوچ میں ڈوب گیا چند لمحات کے بعد وہ بولا چونکہ وہ لوگ یوگورین کے بارے میں جانتے ہیں اور انہیں شبہ ہے کہ یوگورین سامون ہے اس لئے وہ حمد نہیں آ رہیں گے دیکھنا یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں گویا خطرہ موجود ہے اس سے ہر لمحہ محتاط رہنا ہوگا لنڈن کون جائے گا میری اور تمہارے علاوہ کون جا سکتا ہے اگر وہ لوگ جاگ رہے ہوتے تو شاید میں نہ جاتا کہ تم نے دو مردوں کے لنڈن جانے کے انتظامات کیے ہیں نہیں صرف دو افراد کے تب گوشائی میرے ساتھ جا سکتی ہے تمہارے یہاں رہنا ضروری ہے ویمین میں نے کہا اور ویمین سوچ میں ڈوب کیا گوشائی نے کہا یہ مناسب ہوگا ٹھیک ہے اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے میں صرف اس بات کی خواہش رکھتی ہوں کہ گومن خرید کے ساتھ جہاں پہنچ جائے ایک سوال سب سے اہم ہے ویمین اور میں اسے سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا ہوں کیا اگر گومن کی دماغی حالت درست نہ ہوئی تو میں نے کہا اور ویمین کا چہرہ اتر گیا میرے سوال پر وہ خوف زدہ سا ہو گیا تھا گوشائی بھی دھوان دھوان چہرہ لیے میری صورت دیکھنے لگی چند لمحات مکمل خاموشی تاری رہی پھر ویمین نے کہا دراصل گازالی ہماری تمام درکاوشیں گومن کی زندگی اور اس کی ذہنی حالت کی بہتری کے ساتھ ساتھ ہیں اگر اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو سکا تو یہ تمام کاوشیں بے مقصد ہو جاتی ہیں ہم میں سے کوئی وقوتیں نہیں رکھتا جو زیلوش کا مقابلہ کر سکیں اور اگر زیلوش کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو پھر ہمارا سامونکہ جانا بیکار ہے بلکہ وہاں قدم رکھنا موت کو قریب کرنے کے مترادف ہے اگر موت ہی درکار ہے تو اس کے لئے سامونکہ کی زمین کیا ضروری ہے بلکہ ہم جیسے بدبختوں کو اگر گومن کی ذہنی حالت اب بھی درست نہ ہوئی تو پھر کم از کم میرا تو یہی فیصلہ ہوگا کہ ہم تمہارے ہی دنیا کے کسی سنسان خطے میں موت کو اپنا لے اور اجتماعی خودکشی کر لیں کیونکہ جس جدوجہد کا کوئی مقصد نہ ہو وہ ہماکت ہی کہی جا سکتی ہے تمہارے یہ دنیا ہمیں بس ایک مہمان خانہ ہی محسوس ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص کتنے عرصے کہیں مہمان رہ سکتا ہے کیا فائدہ اس فضول جدوجہد سے ہمارے دشمن سامون صرف اس خوف کے شکار ہیں کہ گومن اپنی ذہنی قوتوں کی واپسی کے بعد زیلوش کے خلاف جوابی کاروائی کرنے کے لئے سامونے کا واپس نہ پہنچ جائے وہ ہماری تلاش میں بھٹکتے رہیں گے میں نہیں کہہ سکتا کہ جاگنے والے جاگنے کے بعد میری اس تجویز سے متفق ہوں گے یا نہیں لیکن میں اپنے طور پر اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ جب مقصد کی موت واقع ہو جائے تو پھر میں مقصد زندگی کو بیکار بوجھ کی امانت گھسیٹتے رہنا فائدہ من نہیں ہوتا ممکن ہے دوسرے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں تاہم یہ بات کی بات ہے گومن اب جس حالت میں بھی ہے اسے یہاں لے آنا ہی مناسب ہوگا کیونکہ سامونیکہ سے نکلنے کے بعد پہلا موقع ہے کہ ہم سب تقریبا جکچہ ہو گئے ہیں صرف کائیسہ ہے جو ہم سے کچھ فاصلے پر ہے لیکن وہ بھی محفوظ ہے اور اس تک پہنچنا ناممکن نہیں ہوگا سامون دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر جکچہ ہو جائیں تو اپنے بارے میں مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں یہ صرف میری رائے ہے وی مین کے انداز سے ماجوسی ٹپکتی تھی مگر مجھے احساس تھا کہ یہ سوال کر کے میں نے اسے بدل کر دیا ہے چنانچہ میں نے ماحول کو بدلنے کی غرض سے کہا یہ صرف میرے تصور تھا مسٹر وی مین اس بات کے مکانات بھی ہیں کہ گو مین صحیح حالت میں ہو اور میں اسے صحیح حالت میں لے کر تمہارے پاس پہنچوں یہ سوال میں نے اس لئے کیا تھا کہ تم سے معلوم کر لو تمہارا جواب مجھے معلوم ہو گیا اور یہ سچ بھی ہے تمام لوگ جمع ہونے کے بعد کوئی مناسب فیصلہ کر سکیں گے وی مین نے گردن ہلا دی اور پھر گوشائی کی طرف روح کر کے بولا کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گوشائی کہ مسٹر غزالی کے ساتھ جا کر گو مین کو یہاں تک لے آؤ آپ کو اتمنان رکھنا چاہیے مسٹر وی مین کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کریں گے پورے اعتماد کے ساتھ کریں گے اور یقیناً گو مین کو یہاں تک لے آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے میں تمام ضروری امور سمجھائی دیتا ہوں کہ کس طرح تمہیں یہاں سے جانا ہے اور اس کے بعد لنڈن تک کا سفر اختیار کرنا ہے یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے اور واپسی کے لئے میں تمہیں وہ تمام پوائنٹ دے دیے دیتا ہوں جن کے تحت تمہیں سفر میں آسانی ہو براہِ کرم ان پر پوری توجہ دینا کیونکہ یہی ان لوگوں کی نظروں سے بچ کر آنے کا ذریعہ ہے میں عجیب ذہنی انتشار کا شکار ہوں یہاں بھی ان حالات میں سامونوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا اور یہ خوف پیدامن گیر ہے کہ راستے ہی میں تم لوگوں کو کہیں دشمنوں کو مقابلہ نہ کرنا پڑے اس کے لئے تمہیں ہم پر اعتماد کرنا ہوگا وی مین میں نے کہا یقیناً یقیناً میں تم پر پورا اعتماد کرتا ہوں گازالی اب ان حالات میں بھلے اس کی کیا گنجائش ہے کہ میں تمہارے سلسلے میں کسی تشویش کا شکار ہوں بہرحال تیاریاں شروع کر دو میں نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد ہم دینوں ایک تنہا جگہ آ بیٹھے وی مین کاخذ اور پینسل کی مدد سے اسکیمو لینڈ سے واپسی کا سفر لنڈن روان کی گو مین کو ساتھ لے کر یہاں تک آنا اس کے لئے تمام مناسب راستے یہ سب چیزیں ذہن نشین کرانے لگا اور میں تمام تر ذہنی قوتوں کے ساتھ اس کام میں مصروف ہو گیا تھا گوشائی بھی میرے ساتھ برابر کی شریک تھی بلاخر اس وقت جب رات کی تاریکیاں فضاؤں پر مسلط تھی میں اور گوشائی تمام تر تیاریوں کے ساتھ برفانی میدانوں کے نیچے بنی ہوئی پورسرار سرنگوں کے ذریعے سفر کرنے لگے بھی میں نے ہمیں ایک مخصوص مقام تک چھوڑنے آیا تھا سفر کے لئے وہ تمام تیاریاں کر لی تھی جو ضروری تھی برفانی راتوں کے یہ سفر جہاں تک آتے ہوئی جتنا ہولناک ثابت ہوا تھا واپسی میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں تھا موسم بدستور خراب تھا لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو پاتا تھا بی مین نے برف کے میدانوں کے نیچے پھیلے ہوئی زمین میں یہ سرنگیں جس طرح دریافت کی تھی وہ جادوی کارنامہ ہی معلوم ہوتا تھا سرنگیں سو فیصد قدرتی تھی اور ان کے استعمال کا طریقہ یہ تھا کہ کہیں کسی جگہ سرنگوں کا دہانہ آ جاتا تھا اور ہمیں باہر نکل کر چھپتے چھپاتے دوسری نئی سرنگ کی جانب سفر کرنا ہوتا تھا لیکن یہی وہ وقت ہوتا جو پریشان کن ہوتا ہمارے پاس موجود نقشے میں ایک ایک قدم کی تفصیل تھی اور ہم بہ آسانی برف کی پتلی تہوں میں چھپ جانے والی سرنگوں کے دہانے نقشے کی مدد سے تلاش کر لیتے اور سرنگوں میں اتر جاتے جو ہمیں آگے جانے کا رستہ دیتی تھی وہاں موسم موتہ دل ہوتا اور اوپر برف کے میدانوں میں سفر کرنے سے جو پریشانی ہوتی وہ یہاں آ کر دور ہو جاتی یہ سرنگ ہمیں کسی اور مقام تک پہنچا دیتی اور یہاں پھر دھانے سے باہر نکلنا پڑتا نئی سرنگ میں داخل ہونے کے لیے صاف ظاہر تھا کہ یہ سرنگیں قدرتی ہیں اور ان میں انسانی ہاتھ کا کوئی دخل نہیں ہے بس ان کی دریافت ایک مشکل کام تھا کافی دور نکل آنے کے بعد ہم نے پیمین کے بیان کے مطابق ان گاڑیوں کو دیکھا جنہیں کتے گھسیٹ رہے تھے اس کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی اس خراب ترین موسم میں بر پر ہنگامہ خیزیاں جاری تھی اور کوئی بھی سرپھرہ سیاہ یا سیاہوں کا گروہ ایسے موسم میں یہ خطرات مول نہیں لے سکتا تھا وہ نہ ہی تفریق کے بارے میں سوچ سکتا تھا جنانچہ یہ تنظیم کے ای افراد تھے جو جہاں سامونوں کو تلاش کر رہے تھے ان کے نگاہوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کافی محتاط رہنا پڑا گوشائی جسمانی طور پر ایک مضبوط اور توانہ عورت تھی اور اس کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی تھی بلاخر ہم کی ایرونہ پہنچ گئے کی ایرونہ میں رکنا مناسب نہیں تھا اس لئے پہلے معالموں اور پھر سٹاکھوم کا سفر اختیار کیا جہاں سے ہمیں لنڈن روانہ ہونا تھا ہمارا سفر برک رفتاری سے جاری تھا اور ہم کوئی خطرہ منہی مول لینا چاہتے تھے سٹاکھوم پہنچنے کے بعد ہم نے ایک ہوتل میں قیام کیا ابھی تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی گوشائی بھی مطمئن تھی جون بھی اس میں کافی خود اعتمادی تھی اور وہ کسی بھی مشکل مرحلے سے نمٹنے کی اصلاحیت رکھتی تھی ہوتل الاسکا میں ہمیں دو دن قیام کرنا تھا کیونکہ دو دن کے بعد کی فلائٹ سے لنڈن روانہ ہونا تیہ پایا تھا باہر کی دنیا سے چونکے کوئی کام نہیں تھا اس لئے یہ دو دن ہم نے اپنے اپنے کمروں میں گھسے رہ کر ہی گزار دیئے گوشائی بھی شاید تنہائی پسند تھی ہمارے درمیان صرف کھانے کے وقت ہی ملکات ہوتی تھی البتہ کھانے کے بعد ہم کافی دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہتے تھے گوشائی زیادہ تر گو مین کا تذکرہ کرتی رہتی وہ حسرت سے کہتی کہ اگر گو مین ٹھیک نہ ہوا تو نہ جانے کیا ہوگا میں بھی اس سلسلے میں تا زبزب کا شکار تھا کیا کہا جا سکتا تھا اس بارے میں بلاخر لنڈن روانگی کا وقت آ گیا مکررہ وقت پر ہم نے ہوتل چھوڑ دیا اور ائرپورٹ پر پہنچ گئے ابھی تک تنظیم کے کسی فرد سے مٹبھیڑ نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ جہاز نے ائرپورٹ چھوڑ دیا اور فضاء میں بلند ہو گیا گوشائی میرے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا گازالی کبھی تمہارے دل میں یہ احساس ابرتا ہوگا کہ تم کس جنجال میں پھنس گئے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تم اس وقت ان واقعات میں ملوث ہوئے جب گو مین حسن صاحب کے پاس تھا اس وقت صرف انسانی ہمدردی کے تحت تم نے گو مین کو سہارا دیا تھا اس کے بعد خزانے کی بات سامنے آئی اور یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے خزانہ حاصل کر کے چھوڑ دیا تھا پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو تمہیں ہمارے لئے سرگردان کیے ہوئے ہیں شاید تم لوگوں کا سہر مجھ پر اثر کر چکا ہے جہاں میں خود اس جذبے کے تاجن نہیں کر سکا تم آدھے سامون بن چکے ہو گازالی اس لئے کوئی سہر تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تمہارے خمیر میں ہی شاید دوسروں کے لیے مٹنے کے جرسیم شامل ہیں ورنہ کوئی کسی کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتا میں خاموش ہو گیا تھا لنڈن ائرپورٹ پر اترے تو رات کا وقت تھا ماحول پر گوھر چھائی ہوئی تھی کسٹمز وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہو کر ہم باہر نکل آئے میں ٹیکسی کی تلاش میں نگاہ توڑانے لگا لیکن ابھی میں کسی ٹیکسی کو اشارہ بھی نہ کر پایا تھا کہ دفتن گوھشائی نے میرا بازو پکڑ لیا گرفت اتنی سخت تھی کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا آنکھیں چمک رہی تھی اس کا بدن ہولے ہولے کامپ رہا تھا میڈم گوھشائی کیا بات ہے گو مین بائی تو راسا گو مین اس کی کپکپاتی آواز اپری کہاں گو مین گو مین گو مین گو مین گو شائی کی حالت غیر ہو رہی تھی ہوش میاؤ گو شائی تمہیں خود پر کابو رکھنا چاہیے میں نے کہا آکھائی لا تارک آکھائی لا تارک گو شائی چیخی اور آس پاس سے گزردتے ہوئے لوگ ہمیں چونکر دیکھنے لگے گو شائی ہوش میں آؤ میں نے دانت بھینچ کر اسے جھنجوڑا اور وہ سنبھل گئی بائی تو راسا بائی تو راسا اس نے گہری گہری سانسے لیتے ہوئے کہا کیا بات ہے میں نے پوچھا مجھے مجھے کسی پرسکون جگہ لے چلو گا سالی پلیز آؤ میں نے اسے ایک طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے ساتھ چل پڑی رات کی وجہ سے ائرپورٹ پر زیادہ رشت نہیں تھا اس لئے کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور میں گو شائی کو لے ہوئے ایک بلکل سنسان جگہ پہنچ گیا گو شائی نے خود کو سنبھال لیا تھا لیکن اس کے بدن پر اب بھی کپ کپا ہٹ تاری تھی اور وہ گہری گہری سانسے لے رہی تھی میں نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا کیا بات ہے میڈم گو شائی آپ جیسی مضبوطہ صاحب کی مالک خاتون کی یہ قفیت میرے لئے انتہائی پریشان کن ہے کیا ہوا آپ گومین کا نام کیوں لے رہی تھی گازالی گومین ہوش میں آ گیا ہے بھائی تو راسہ وہ ہوش میں آ گیا ہے وہ اس کے ذہن کی لہریں فضاء میں پھیلی ہوئی ہیں وہ سامونوں کو تلاش کر رہا ہے وہ بڑا تارک ہے اور اس کی بے پناہ قوتوں کا مقابلہ دوسرے سامون نہیں کر سکتے تمہیں اس کا اندازہ کیسے ہوا میں نے پوچھا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی پھر بولی اوہ تم سامون نہیں ہونا تم نے جتنی بھی مشک کی ہے اس کے تحت اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو کسی بھی اجنبی خیال کو اپنے ذہن میں آنے کی جگہ دو شاید تمہیں احساس ہو جائے یہاں اس درگاہ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا کوشش کر دیکھو گوشائی بولی اور میں ذہن کو یکسو کرنے لگا کافی محنت کے بعد صرف ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے روشنی کے ایک کرن دماغ کو چھوٹی ہوئی گزر گئی ہو اس میں کوئی آواز نہیں تھی کوئی پیغام نہیں تھا دوسری بار ایسا نہیں ہوا گوشائی نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ دیا تھا اگر کامیاب نہیں ہو رہے گازالی تو اس وقت رہنے دو مجھ پر یقین کرو وہ ہوش میں آ چکا ہے میں نے کوئی آواز نہیں سنی گوشائی بس ایک تیز روشنی میرے ذہن کو چھوٹی ہوئی گزری ہے یہی تو ہے بائی تو راسو یہی تو ہے وہ سامون ذہن کھوج رہا ہے آہ گازالی اس کے پاس لے چلو تمہیں تو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے گوشائی نے لجاجت سے کہا نہ جانے کب سے وہ ایسا کر رہا ہے مجھ تو ایک خطرے کا احساس بھی ہو رہا ہے تاہم اٹھو ہم یہاں سے سیدھے جے مورگر کے گھر چلتے ہیں گوشائی اٹھ گئی پھر ہم ایک ٹیکسی لے کر چل پڑے تم نے کون سے خطرے کی بارے میں کہا تھا ٹیکسی میں بیٹھ کر گوشائی نے مدھم لہچے میں پوچھا مارٹن ایسٹرو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں یہ بھی تمہیں معلوم ہے گوشائی کہ تمہارے دشمن سامون تنظیم میں شامل ہیں اور وہ تمہارے ساتھی سامونوں کو دماغی لہروں کے ذریعے پکڑتے ہیں تمہارا خیال درست ہے ظاہر ایک گو مین کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا گوشائی نے تشویش زدہ لہچے میں کہا اسے اس کوشش سے کسی بھی لمحے کوئی خطرہ دربیش آ سکتا ہے ٹیکسی سفر کرتی ہوئی بلاخر اس جگہ پہنچ گئی جہاں ہم کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا ہم دونوں بل ادا کر کے نیچے اتر آئے تھے اور پھر جے مورگر کی رہاشگا کی طرف پیتل چل پڑے جو زیادہ فاصلے پر نہیں تھی ڈاکٹر جے کی کار نظر آ رہی تھی بیل بجانے پر ملازم نے دروازہ کھولا اور ہمیں فوراں ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا ملازم ڈاکٹر کو اطلاع دینے چلا گیا تھا اور چند ہی لمحات کے بعد ڈاکٹر جے مورگر یہ گاؤں میں ملبوس اندر آ گیا واہ کازالی میرے دوست کہاں گم ہو گئے تھے اور تمہارے لئے کس قدر تشویش تھی ہمیں تم خیریت سے ہونا بلکل ڈاکٹر اور آپ دیکھ لو بلکل ٹھیک ہوں ہیلو میڈم آپ میڈم گوشائی میں نے کہا سامون تو نہیں ہے ڈاکٹر جے نے ہستے ہوئے کہا سامون ہی ہیں لیکن آپ بہت خوش ہیں ڈاکٹر اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی گومین سے نہیں ملے آہ کیا تمہیں میرے اس کارنامے کی خبر بھی نہیں ہے کیا گومین ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا ٹھیک صرف ٹھیک وہ کچھ ہو گیا ہے اسے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے جے مرگر نے کہا میں اور گوشائی ڈاکٹر جے کے سنکشاف سے جس قدر خوش ہوئے تھے ناقابل بیان تھا ہم دیر تک ڈاکٹر جے کے الفاظ میں کھوئی رہے پھر میں نے پوچھا وہ کہاں ہے ڈاکٹر میں نہیں جانتا ڈاکٹر نے نہائیت سکون سے جواب دیا اور گوشائی چونکر اسے دیکھنے لگی ڈاکٹر جے مسکراتا وہ بولا ہاں میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے ہوش میں آنے کے بعد خود مجھ پر اتنے حیرت انگیز انکشافات ہوئے مسٹر گازالی کہ میں اپنی پوری زندگی کے تجربات کے نچوڑ سے بھی کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکا ڈاکٹر جے کے الفاظ علچہ دینے والے تھے مگر میں کسی طور اس کے بارے میں کسی شبعہ کا شکار نہیں ہو سکتا تھا میں سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا گوشائی کی آنکھیں بھی ڈاکٹر جے پر جمی ہوئی تھی تب جے مرگر نے کہا گو مین کا ہوش میں آنا بھی ایک حیرت انگیز عمل تھا میں تمہیں اس کی تفصیلات ضرور بتاؤں گا برین سرجری کے سلسلے میں لوگ جس طرح مجھے تسلیم کر چکے ہیں اس کی تفصیل اگر میں تمہیں اپنی زبان سے بتاؤں تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی ڈیر گازالی لیکن گو مین کی دماغی خرابی آخر وقت تک میری سمجھ میں نہیں آسکی تھی میں نے اس کی زندگی کا خطرہ مور لے لیا تھا اور ایک ایسی مشین اس کے دماغ پر فوکس کر دی تھی جو ہر وقت اس کی دماغی کیفیات یہ ایک سکرین پر منتقل کرتی رہتی تھی اور میں نے دو دن اور دو راتیں ایک کرسی پر بیٹھ کر نگاہیں جمائے گزار دیئے جے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس کے دماغی خلیوں میں کیا خرابی ہے میرا تجربہ میرے ساتھ نہیں دے پا رہا تھا میں اس کا سر اوپن کرنے سے پہلے اس کے دماغی خلیوں کی گھڑ پر جاننا چاہتا تھا تب ایک رات اس وقت جب میں کافی پی رہا تھا دفتہ نے مجھ پر ایک انکشاف ہوا اور وہ انکشاف یہ تھا کہ گومین کے دماغی خلیے اس انداز میں حرکت نہیں کر پاتے جس طرح انسانی دماغ کے خلیے ایک مقصوص لیزدار رتوبت کی وجہ سے متحرک رہتے ہیں یہ تحریر ان خلیوں میں مفقود تھی اور دفتہ نے مجھے یہ احساس ہوا کہ دراصل گومین کے دماغی خلیوں میں موجود رتوبت ختم ہو گئی ہے رتوبت کو مقصوص انداز میں دماغ تک پہنچایا جا سکتا تھا جنانچہ دوسرے ہی لمحے میں نے یہ عمل شروع کر دیا اور بلا شبہ اس عمل میں اس کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق تھا لیکن میں کوئی فیصلہ کر لینا چاہتا تھا رتوبت اس کے خلیوں میں پہنچی تو اس نے کسی قدر تبدیلیاں محسوس کرنی شروع کر دی اور گازالی تین دن کے اندر اندر گومین کی ذہنی حالت متدل ہو گئی ہے میں توقع رکھتا تھا کہ اس عمل میں تقریباً ایک ماہ لگ جائے گا لیکن یہ اس کی دماغی قوت تھی کہ اس نے دماغ کی پہلی تحریک کو ہی قبول کر لیا اور اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا اس رات میں اس کا جائزہ لینے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے مسکرا کر مجھے ڈاکٹر جے کے نام سے مخاطب کیا تم خود سوچو گازالی کہ خود میری ذہنی کیفیت اس وقت کیا ہوگی میں تاجب سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے کہا ڈاکٹر جے تم جس قدر کام کر چکے اس کے لیے میں اپنے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں پاتا لیکن بعد کے کام میں میں تم سے تعاون ضرور کروں گا اس کے بعد گازالی اس نے مجھے کچھ ایسی چیزوں کے نام بتائے جن کے استعمال سے ذہنی رتوبت کی بہمکتار حاصل ہو سکتی ہے جو انسانی دماغ کے لیے ضروری ہے اس طرح یون سمجھو کہ خود اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا میں نے اس کی خواہش کے مطابق وہ اشیاءوں سے فرہم کی اور اس نے ان کا استعمال شروع کر دیا پھر ایک ہفتے کے بعد جب میں نے ویٹا سکرین پر اس کے دماغ کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ رتوبت کی وہ کمی مکمل طور پر پوری ہو گئی ہے جس نے اسے دماغی فطور کا شکار کر رکھا تھا اور اب وہ ذہنی طور پر بلکل تندرست ہو چکا ہے میرے لئے وہ بالکل ایک عجوبہ تھا میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر جے تمہیں ایک مکمل ڈاکٹر ہو اور اپنی دنیا کے علم کے مطابق تمہیں مزید کسی علم کے ضرورت نہیں میرے دماغ سے تم کوئی خاص نتیجہ خص نہیں کر سکو گے کیونکہ یہ دماغ تمہاری دنیا سے مطابقت نہیں رکھتا گازالی اس نے میرے ذہنی خیالات پڑھ لئے تھے یہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو اس نے مجھے مشوری بھی دئیے جو میرے اپنے حساب سے بہت کارامت تھے میں نے ان مشروعوں پر عمل بھی کیا تھا اور اپنے طور پر انہیں محسوس بھی کیا تھا تمہیں یہ جان کر شاید حیرت نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ کافی وقت گزار چکے ہو لیکن میرے لئے یہ بات انتہائی قابل حیرت تھی کہ میں ذہنی طور پر اس کا غلام بنتا جا رہا تھا جن سمجھ لو کہ ایک طرح سے وہ میرے حواس اور آساب پر مسلط ہو گیا تھا میں اسے دوستوں کی مانند گفتگو بھی کرتا تھا اور اس کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت بہتر ہوتا تھا لیکن جب وہ ایک مقصود لہچے میں مجھ سے کوئی بات کہتا تو میں اسے ماننے کے لئے مجبور ہو جاتا گازالی اس نے کہا کہ اس کے یہاں رہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے دشمن اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ پر کوئی مسئیبت آ جائے میں نے اس سے اس کے دشمنوں کے بارے میں تفصیلات پوچھیں تو اس نے مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی تلاش میں ہیں اور ذہنی طور پر اسے ٹھیک نہیں دیکھنا چاہتے اور اس کی زندگی کے دشمن ہیں وہ اس نے کہا کہ وہ یہاں سے جا کر اپنے لئے کوئی مناسب جگہ بنا لے گا لیکن مجھ سے اس کا رابطہ قائم رہے گا اور جب اس نے یہ کہا مجھ سے گازالی تو میں حیران رہ گیا میں نے اسے پوچھا کہ گازالی اس کے ذہن میں کہاں سے آیا تو وہ مسکرا کر بولا کہ وہ ابتدا ہی سے گازالی کو جانتا ہے اس وقت سے جب گازالی نے ایک درندہ صفت شخص کو مار کر اس پر ہونے والا ظلم روکا تھا اس کے بعد سے اس وقت تک کہ حالات اسے یاد ہیں جب وہ میرے پاس پہنچا گازالی دماغ کی دنیا کے یہ عجوبہ میرے لئے ناقابل فہم ہے اس نے وہ باتیں کی جو ستوران ہوتی رہی تھی تم اسے لے کر جہاں جہاں گئے اسے یاد ہیں اس نے اس کا تذکرہ کیا تھا اسے وہ وقت بھی یاد ہیں جب تم اسے لے کر میرے پاس آئے اور میں نے اس کا دماغی موینہ کیا تھا باہر طور کافی تفصیلات بتا چکا ہوں میں تمہیں اس کے بارے میں لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے جب اس نے تم سے یہ کہا تھا ڈاکٹر جے کہ تم مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے دو یا جب بھی میں تم سے ملکات کروں مجھے اس کے بارے میں بتا دو تو کیا یہ نہیں بتایا تھا اس نے کہ میں اسے کہاں ملکات کر سکتا ہوں ہاں جے سوال کیا تھا میں نے اس سے جس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ گزالی خود اسے تلاش کر لے گا ہم یہ بات ہے میں نے مانیخیز نگاہ سے گوشائی کی جانب دیکھا اور گوشائی نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی ڈاکٹر جے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا پھر اس نے چونک کر کہا لیکن گزالی تم اتنے دن سے کہاں ہو کہاں گئے ہوئے تھے غالبا لنڈن میں نہیں تھے ہیلن بھی تمہاری تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں سرگردان رہی ہے وہ لڑکی تم سے بہت متاثر ہے اس وقت ہیلن کہاں ہے میں نے ڈاکٹر جے کی بات کو گول کرتے ہوئے کہا وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قسبے میں گئی ہوئی ہے اس کی کسی دوست کی سلگرہ تھی چند روز گزارنے کے بعد وہاں سے واپس آئے کی ہم ڈاکٹر جے گو مین کے سلسلے میں آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لئے نہ جانے کون کو ناب کا شکر گزار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے وہ تمام اخراجات ہمیں بتا دے جو گو مین پر ہوئے ہیں ہم اس کی ادائیگی کرنے کے قابل ہیں ڈاکٹر جے مسکرانے لگا پھر بولا یہ الفاظ میرے لئے توہین کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارا مقصد وہ نہیں ہے میں بہتر زندگی گزار رہا ہوں اور کسی سلسلے میں تھوڑی رقم کم آ لے نہ میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا گو مین میرا شاہکار ہے میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی برین سرجری کی ہے نہ جانے کیسے کیسے الچے ہوئے پیچیدہ کیس سنبھالے ہیں لیکن اس سلسلے میں مجھے جو تجربات ہوئے ہیں جو سمجھ لو وہ میرا معاوضہ ہے چنانچہ اس سلسلے میں کوئی اہمکانہ بات مت کرو گا زالی مجھے دکھ ہوگا ہمیں یہ رات گزارنے کے لئے کسی جگہ کی ضرورت ہے میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا پوری امارت خالی پڑی ہوئی ہے بھلا اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں بتا چکا ہوں کہ ہیلن بھی یہاں موجود نہیں ہے تم آرام کرو اور جس چیز کی بھی ضرورت تمہیں پیش آئی مجھے اس کے بارے میں بتا دو شکریہ ڈاکٹر جے لندن میں میرے لئے آپ نے جو آسانیہ فراہم کی بس اس کے بارے میں کچھ کہنا اب جب جے محسوس کرتے ہو کہ مجھے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے بلکہ میری توہین ہے تو پھر بار بار میری یہ توہین کیوں کرتے ہو ڈاکٹر جے نے کہا اور میں شرمندہ ہو گیا بہرحال میں نے اور گوشائی نے اپنے لئے ایک ہی کمرہ منتخب کیا تھا گوشائی مسلسل خاموش تھی اس نے میری اور جے کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ عجیب سے لہجے میں بولی کیا یہ وقت کمرے میں آرامز کر کے گزار دینے کا ہے میں نہیں سمجھا گوشائی تاجب ہے کیا تم فوراں ہی یہ نہیں چاہوگے کہ ہمارا رابطہ گومین سے ہو جائے بلکل چاہوں گا لیکن تم اس کے لئے کہ پریشان کیوں نظر آ رہی ہو لفظ پریشانی مناسب نہیں ہے بے چین ہوں میں گومین سے ملنے کے لئے اس سلسلے میں میں تم سے بھی بات کرنا چاہتا تھا کیسی بات ان حالات میں ہمیں یقیناً ذہنی طور پر گومین سے رابطہ قائم کرنا ہوگا میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس سے ذہنی رابطہ قائم کرنا چاہتی ہوں جو تم پسند کرو میں نے کہا اور پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا گوشائی کمرے کے درمیان فرش پر بیٹھ گئی دوزانوں بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھی اور آنکھیں بند کر لی اس کی کیفیت مراکبے کسی تھی میں خود بھی ایک کرسی پر جا بیٹھا لیکن میں نے گوشائی کے ذہنی رابطے میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی گوشائی آنکھیں بند کی ایک خاموش رہی اور پھر اس کے اندر ایک استراب سا بیدار ہو گیا اور وہ آنکھیں بند کی ایک ایک گہری سانسے لے رہی تھی اس کے ہاتھ فضاء میں پھیل رہے تھی اور مٹھیاں بند ہو گئی تھی کافی دیر تک اس پر یہ استرابی کیفیت تاری رہی میں جانتا تھا کہ اس کا گومن سے ذہنی رابطہ قائم ہو گیا ہے اور وہ لفاظ کی بجائے سوچ کے ذریعے اپنے خیالات گومن تک پہنچا رہی ہے اور اس کے خیالات وصول کر رہی ہے پھر اس نے گفتگو کا یہ سلسلہ ختم کر دیا اور میری طرف روح کر کے بولی کیا تم گومن سے بات کرنا پسند نہیں کروگے گومن یہ چاہتا ہے ہاں تم سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہے اچھا تو پھر مجھے موقع دو میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے اپنی ذہنی قوت ہے گومن سے رابطہ قائم کرنے میں مصروف کر دی ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک آواز میرے ذہن میں گنجی گازالی میرے دوست میرے محسن غیر سامون لیکن میرے لئے سامونوں سے بڑھ کر کیا تم میری آواز سن رہے ہو ہاں گومن اور اس آواز کو سن کر میں جتنا مصرور ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا آہ نا جانے یہ خواہش کب سے میرے سینے میں مچل رہی تھی کہ میں تم سے کبھی صحیح ذہنی کیفیت میں بات کر سکوں لیکن میں مجبور تھا میرے پاس الفاظ نہیں تھے میری سوچ مربوط نہیں تھی لیکن آج تمہاری انعایات سے سب ٹھیک ہو گیا گازالی جو سمجھ لو کہ دماغی صحت کے بعد جس شخص کو میں نے سب سے پہلے یاد کیا وہ تم تھے میری ذہنی قوتوں نے جسے سب سے پہلے تلاش کیا وہ گازالی تھا لیکن تم شاید جہاں سے بہت دور کسی ایسی جگہ تھے جہاں میں تمہیں تلاش نہیں کر سکتا تھا تم اپنی ذہنی کیفیت اب بالکل ٹھیک پاتے ہو گو مین گو مین نہیں بوڑا بابا کیا اب مجھے بوڑا بابا نہیں کہو گے گازالی اگر مجھے اس کی اجازت ہے تو ضرور کہوں گا لیکن میں جانے تمہاری دنیا میں تمہاری عمر کیا ہے بوڑا بابا ہوں میں صرف بوڑا بابا کب پہنچ رہے ہو میرے پاس جب تم کہو ظاہر ہے میں تو تمہاری تلاش میں آیا تھا تو پھر اب بھی اور اسی وقت میرے پاس پہنچ جاؤ تمہارے میرے پاس آنا مناسب ہے میں خود بھی ڈاکٹر جے کے پاس آ سکتا ہوں لیکن یہ بات مجھ سے بہتر تم جانتے ہو کہ ڈاکٹر جے کو خطرات میں ڈالنا نہیں چاہیے میں کہاں پہنچ سکتا ہوں تم سے ملنے بہت ہی خوبصورت امارت ہے بہت ہی عالی درجے کی ونسر ہاؤس بہتر ہے یہ ہے کہ تم ٹیکسی کے ذریعے سفر کرو ڈرائیور تمہیں ونسر پہنچا دے گا لیڈی ونسر ایک جانی پہچانی شخصیت ہے ٹھیک ہے گومن میں اور گوشائی تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں اس کے بعد ہم دونوں کمرے کے باہر نکل آئے ڈاکٹر جے اپنی سونے کے لیے خوگاہ میں نہیں گیا تھا ہمیں دیکھ کر وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا خیریت مسٹر مورگر ہمیں اب یور اسی وقت گومن کے پاس پہنچنا ہے اس کی طرف سے فوری طلبی ہے ٹھیک ہے کیا اس نے اپنی رہائشگاہ کے بارے میں بتا دیا ہاں وہ ونسر ہاؤس میں مقیم ہے اور تم یقیناً اس کے بارے میں جانتے ہوگے او میرے خدا لیڈی ونسر وہ تو یہاں کی مغرور ترین عورتوں میں سے ہے کسی شاہی خاندان کے فرد کے علاوہ وہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تاجب ہے لیکن تاجب نہیں ہے ڈاکٹر جے نے خود ہی اپنے بیان کی تردید کر دی اور پھر کہنے لگا کار کی چابی لے جاؤ یا میں خود تمہارے ساتھ چلوں نہیں ہمیں ٹیکسی سے جانا ہوگا وہاں گویا فوری واپسی کا ارادہ نہیں ہے نہیں ڈاکٹر ظاہر ایک گو مین کے ساتھ کافی وقت گزارنا ہوگا یہاں جانے سے پہلے مجھ سے ملوگے تو سہی انتہائی کوشش کروں گا ڈاکٹر لیکن اگر عارضی طور پر حالات نہ گزیر ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا ویسے میں تمہارے پاس آؤں گا ضرور بہت سے احسانات ہیں مجھ پر تمہارے ڈاکٹر جے ہمیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا ٹیکسی کی تلاش میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی ہمیں لے کر وینڈ سر ہاؤس جا رہی تھی قدیم طرز کی یہ حسین امارت وسی رکبے میں پھیلی ہوئی تھی اور لنڈن کے ایک نواہی گاؤں میں تھی امارت کے صدر دروازے پر پہنچ کر ٹیکسی رکوا دی گئی اور ہم نے انٹر کام پر لیڈی وینڈ سر کو اپنی آمن کے بارے میں اطلاع بھیجوائی گو من شاہد پہلے ہی اس کا انتظام کر چکا تھا کیونکہ فوراں ہی ایک بٹل اور نما آدمی ہمیں لینے کے لیے آ گیا اور اس نے ہمیں امارت کے وسیطرین ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا جس میں انتہائی پرانے ترس کا فرنیچر پڑا ہوا تھا ابھی تو ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اکپی دروازے سے گومین اندر داخل ہو گیا وہ بوڑا بابا جس کے حالت کسی زمانے میں کافلے رحم تھی اور جو حسن صاحب کی کوٹھی میں داور کے ہاتھوں تختہ مشک بنتا رہتا تھا وہ بوڑا شخص جس پر رحم کھا کر میں نے داور کی پٹائی کی تھی اور ندرت جس کے لیے روتی تھی اور پھر ڈاکٹر طاہر علی کا اس کے ساتھ فراڈ پھر طبت تک کسفر بوڑے کی گمشدگی اس کی تلاش نہ جانے کون کون سی کہانیوں سے دیکھ کر میرے ذہن میں اُبھر آئی تھی وہ خود بیعجیب نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا گوشائی کے انداز میں مودبانہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی میں ایک قدم آگے بڑھا تو گو مین کا ایک قدم آگے بڑھا پھر اس نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا اس کے چوڑے اور مضبوط بازو میرے بدن کے گرد لپٹ گئے اور میں ان کی قوت کا اندازہ کرنے لگا یہ وہ گو مین تھا جو مٹی کے کھلونے سے نہ جانے کیا کچھ بناتا رہتا تھا آج وہ ایک شاندار شخصیت کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑا تھا ڈاکٹر جے نے اس کی شخصیت بدلنے کے لیے اس کی داڑی اور موچے صاف کر دی تھی مجھے صاف اور شفاف چہرہ اس وقت بھی صاف تھا چنانچہ بوڑا بابا کہنے اس کی شاندار شخصیت کا مزاق اڑانے کے مترادف تھا گو مین نے مو سے ایک لفظ بھی نہیں کہا وہ کافی دیر تک مجھے سینے سے لپٹائے کھڑا رہا پھر اس نے بڑے احترام سے مجھے ایک صوفے پر بٹھا دیا اور گوشائی کی طرف روح کر کے بولا گوشائی آؤ تم بھی بیٹھو احترام اچھی چیز ہے لیکن ہم جن حالات کا شکار ہیں ان میں ہمیں دوستوں ہی کی مانند وقت گزارنا ہوگا تم کیسی ہو تم نے میرے لئے جو کچھ کیا ہے ظاہر ہے وہ سب میری نگاہوں سے اجل نہیں ہے مسٹر گازالی تمہارے سلسلے میں میں جن جذبات کا شکار ہوں ان کی اظہار کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی شکل میں جانور تھا شاید ڈاکٹر جے نے تمہیں میری اس قیفیت کی بارے میں بتایا ہو لیکن میں تمہارے بارے میں ایک ایک بات کو محسوس کرتا تھا ہر وہ بات جانتا ہوں میں جو اس دوران مجھے پیش آئی تھی میں بس وہ بھول گیا تھا جو یاد کرنا چاہتا تھا یقیناً میرے ساتھیوں نے تمہیں ہمارے بارے میں بتایا ہوگا ہم سازش کا شکار معذول لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی تلاش میں سرکردان ہیں اور وہیں پہنچ جانا چاہتے ہیں کیوں گوش آئی کیا میرا دوست میرا محسن ہمارے مقصد سے باخبر ہے ہاں عظیم گو مین وہ سب کچھ جانتا ہے یہ ہماری خوشبختی ہے کہ اس دنیا کے ایک ذہین نوجوان ہم میں شامل ہو گیا ہے پتہ نہیں تم اس کی کہانی کہاں سے جانتی ہو گوش آئی لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں میں نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے اور کیا ہے اس کے لئے میرے دل میں کاش میں تمہیں بتا سکتا گوش آئی میں تم سے بعد میں بات چیت کروں گا تمہیں آرام کے لئے جگہ بتا دی جاتی ہے آج کی رات میری اور اگہ زالی کے ہے میرے دل میں نہ جانے کیسے کیسے جذبیں چھپے ہوئے ہیں اس کے لئے میں اسے باتیں کروں گا تم آرام کرو مجھے امید ہے کہ تم محسوس نہیں کرو گی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری بھی دل میں اس طویل عرصے کا بخار ہوگا لیکن دوبارہ وہی الفاظ دہراؤں گا کہ میرے دل میں اس شخص کے لئے بہت کچھ ہے میں اسے تمام باتیں کر لینا چاہتا ہوں جو کرنے کا خواہش من تھا اور کہہ نہیں سکتا تھا اٹھو گوش آئی میں تمہیں تمہاری آرام گاہ دکھا دوں آو گوش آئی فوراں ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی یہ گو مین کا اخترام تھا مرنہ میں جانتا تھا کہ خود گوش آئی کے پاس بھی بہت ساری کہانیاں تھی گو مین کو کوئی ہدایات نہیں دے سکتا تھا چنانچہ خاموش رہا وہ گوش آئی کو کسی اور جگہ پہنچا کر واپس آ گیا میں ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کرتا رہا تھا واپس آ کر اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے سامنے بیٹھ گیا چند لمحات اسی طرح خاموشی سے گزر گئے بہت پہلے کا بوڑا بابا جس کے چہرے سے مظلومیت ٹپکتی تھی آج کسی اوری حیثیت سے میرے سامنے تھا اس کی نئی شکل سے اس کا بکار اور دب دبہ ٹپکتا تھا اور یہ بات تو مجھے معلوم ہوئی چکی تھی کہ وہ سامنوں کی دنیا کا تارک تھا اور تارک ہونا معمولی بات نہیں تھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا گازالی تمہاری کہانی کبھی مجھے نہیں سنائی گئی اور مجھے سنانے والا تھا بھی کون ویلینی کا کھیل جس کے لیے بھی رچایا گیا میرے خیال میں کارامت تھا اور گوش آئی نے یہ سب کچھ میری بہتری کے لیے کیا تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بے حد ذہین سپہ سالار ہونے کے باوجود وہ اس نئی دنیا کی خیل سے واقف نہیں تھی یہاں کا انداز کافی مختلف ہے اس نے خزانے کا چکر چلا کر ایک عالم کو اپنے پیچھے لگا لیا لیکن وہ نہ کر سکی جو کرنا چاہتی تھی اور پریشانیوں کا شکار رہی بلکہ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم طبوت تک کا سفر نہ کرتے اور حالات سے اسے اگاہ کر کے وہاں سے نہ نکلتے تو یقینا ہم اپنی منزل سے اس قدر قریب نہ ہو پاتے جتنے اب ہیں گازالی میری کیفیت جو سمجھو کہ میں ذہنی طور پر معتل تھا لیکن جو دیکھتا تھا وہ سمجھ لیتا تھا کبھی کبھی مجھ پر جنون کے دورے پڑھتے تھے اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب مجھے وہ یاد نہیں آتا تھا جو میں یاد کرنا چاہتا تھا میں مٹی کے خلونوں سے اپنی دنیا تعمیر کرتا تھا سامو نکہ بناتا تھا وہاں تک واپسی کے راستے ڈھونڈتا تھا لیکن وہ مجھے نہ ملتے تھے تم مجھے لے کر چلے تو نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا ماضی مجھے یاد آ جائے گا میں دوہری کیفیت کا شکار تھا میں سوچ سکتا تھا لیکن الفاظ کی شکل میں ادا نہیں کر سکتا تھا میرے دماغ کی وہ قوتیں چھن گئی تھی جو اپنے خیالات اور احساسات دوسرے تک پہنچا سکتی ہیں اور انہی چھن جانے والی چیزوں کی وجہ سے میں اپنے آپ کو نام مکمل سمجھتا تھا مجھے ایک لمحہ یاد ہے کہ تم کس طرح مجھے وائی مین کے ساتھ لے کر یہاں تک پہنچے اور ڈاکٹر جے کے حوالے کیا پھر اجانے کی مجھے احساس ہوا کہ میرے ذہن کی قوتیں واپس آ گئے ہیں اور اس کے بعد میں نے ڈاکٹر جے کو اپنے آگے کے علاج کے بارے میں بتا دیا اور اب میں اپنے آپ کو تمام تر ذہنی قوتوں کے ساتھ مکمل پاتا ہوں گازالی یہ بت تم نے تعمیر کیا ہے میرے ٹوٹوہے وجود کو جوڑ کر تم نے ایک بار پھر یکچہ کر دیا ہے مجھے تمہارا انتظار تھا چونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سامونوں کی بہتری کا مشن سنبھال رکھا ہے جگیناً میرے ساتھیوں نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم کون ہیں سامون ایکہ میں ہونے والی سازش کا شکار ہو کر ہم اپنے جہازوں کے ذریعے باہر کی دنیا میں بھیجے گئے اور جہاں ہمارے جہاز سمندری توفانوں کی نظر ہو گئے جس کے بعد ہمیں یکجہ ہونا نصیب نہ ہوا یہ بات تمام سامون جانتے تھے کہ اس دنیا میں انہیں اس قدر جلت موت نہیں آئے گی اور اگر وہ ایک دوسرے کو تلاش کر کے مجھ تک پہنچ جائیں تو یقیناً میں دوبارہ باپس ہی انتظامات کروں گا بچے ہوئے سامون اپنی تمام تر کوشش سے ایک دوسرے کو تلاش کرتے پھر رہے تھے ان میں پانچ افراد مرکزی حیثیت رکھتے تھے جن کے نام دھوساز لیبوس اور گائیسہ ہیں میں انہیں تلاش کر رہا ہوں گازالی یہ لوگ مل جائیں اور تمہارے عداد و شمار کے مطابق یہ تین سو سامون جنہیں ایک ساتھ سامونیکہ سے نکالا گیا تھا میرے پاس پہنچ جائیں تو ہم سامونیکہ واپسی کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں گازالی اب یہ ایک طویل جت و جہد جائے گا گوشائی سے مجھے معلومات حاصل کرنی ہے لیکن میرے دوست میرے دل میں تمہارا بہت بڑا مقام ہے کیونکہ تم نے بے لوس ہماری مدد کی مجھے حسن بھی یاد ہے لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہوں کیونکہ وہ جن جذبوں کے تحت عمل کر رہے تھے وہ کچھ اور تھے ان میں خلوص نہیں تھا مخلص وہ تھا جو ایک وحشی جانور کے مدے مقابل آیا تھا جو بہت تھوڑے سے مفاد کے لیے مجھے مارتا تھا میں جوابی کاروائی کر سکتا تھا گازالی لیکن کیا کرتا میرے راستے مسدود تھے اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے مسٹر گومن آپ اپنے ذہنی قوتیں حاصل کر چکے ہیں میرے ایک بہت بڑا مقصد تو ختم ہو گیا اور میں نہایت خوشی کے ساتھ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی تمام ذہنی قوتیں واپس آ گئیں ہاں اگر میں کبھی سامونی کا پہنچ کر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکا تو سامونی کا کوئی بھی فرد گازالی کو فرموش نہیں کرے گا جس نے اس سلسلے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے اگر آپ کی معلومات ابھی محدود ہیں مسٹر گومن تو کچھ خوشخبریاں اور بھی میرے پاس ہیں مثلاً یہ کہ ویمن تھوساس اور لیبوس میرے ساتھ ہیں گائیسہ کا پتہ چل چکا ہے جوین کاربو وائیمن بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تقریباً دھائی سو سے زیادہ سامون ایک جگہ پہ تمام افراد جمع کر لئے گئے ہیں اور اب ہم سب تمہاری سہت جابی کا انتظار کر رہے تھے اور تمہاری سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے ایک لمبا سفر کر گئے میں اور گوشائی یہاں تک پہنچے ہیں گومن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا اس کی خوبصورت آنکھیں جو گہری سے آدھل گئے وہ اسی انداز میں آگے بڑھا اور اس کے آنکھوں کی اس روشنی نے میرا پورا چہرہ اپنے حالے میں لے لیا پھر گومن بے اختیارانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا کتنے احسانات کرو گے مجھ پر گازالی کتنے احسانات کرو گے ان احسانات کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں تم نے وہ کیا ہے جو ہم سامون نہیں کر سکے تھے میں نے ساری داستان تمہارے ذہن میں پڑھ لی ہے گازالی تم نے بار بار اپنی زندگی دعو پر لگا کر جس طرح میرے ساتھیوں کو یک جا کیا ہے میں اسے احسان کا نام نہیں دوں گا یہ تو دیوتاؤں کے جذبے ہیں یہ تو ان ناقابل تسخیر قوتوں کے جذبے ہیں جو زندگی دیتی ہیں اور زندگی لیتی ہیں تم زندگی دینے والوں میں سے ہو کن الفاظ میں تمہیں جات کروں کون سا نام رکھوں تمہارا گازالی میرے دوست گازالی میں صرف تمہارا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں گومین اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے میری تمام کابشوں کا بدلہ مل گیا ہو اس کے بعد کسی اور شیئر کی آرزو نہیں رہی تھی پھر گومین مجھ سے تمام تفصیلات معلوم کرتا رہا اور یوں ساری رات بیٹھ گئی ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکا تھا یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی اور ہم دونوں ہی چونک پڑے گومین نے باہر دیکھتے ہوئے کہا سورج نکل آیا ہے ہاں لیکن یہ عمارت میرے لئے تاجب خیز ہے گومین یہ لیڈی ونڈ سر کون ہے اوہ میرے دوست مجھے معاف کرنا ڈاکٹر جے کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لئے جو میری تلاش میں سرگردان تھے مجھے کوئی ٹھکانا بنانا ضروری تھا لیڈی ونڈ سر ایک بائختیار عورت ہے میں نے اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور اپنے تیرہ ساتھیوں کے ساتھ یہاں مقیم ہوں یہ تیرہ افراد سامون ہیں جنہیں میں نے اپنی قوتوں سے پکارا اور وہ ذہنی قوتوں کی حد میں تھے سمٹ کر مجھ تک چلے آئے لیڈی ونڈ سر ہمیں اپنے عزیزوں میں شمار کرتی ہیں اور یقینا دو افراد کے اضافے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ صرف وہ باتیں سوچتی ہے جن کے اجازت میں اسے دیتا ہوں گویا تم نے اسے اپنے ذہنی کنٹرول میں لے کر اپنے لئے یہ جگہ بنائی ہے ہاں انتماغی قوتوں کی واپسی کے بعد بہت سے انکشافات مجھ پر خود بخود ہو گئے جہاں ہم سامونوں کی کچھ خصوصیات ہیں گازالی جن کی تفصیلات تمہیں آئندہ چل کر معلوم ہوتی رہیں گی ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم دشمن رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ان دشمنوں کی تفصیلات بھی معلوم ہو گئیں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ابھی تک میرے ذہن میں واضح نہیں ہوئیں ممکنہ ان کی وضاحت تمہاری ذریعہ ہو جائے لیکن اس میں جلدی ضروری نہیں ہے غسل وغیرہ کر لو اس کے بعد ناشتہ کریں گے میں نے گومین کی ہدایت پر عمل کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم فارغ ہو گئے مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ تیرہ سامون گومین کے پاس موجود ہیں ویسے گومین کی ذات مجھے مکمل محسوس ہوئی تھی اور جون لگت ہے جیسے وہ آسانی سے دھوکہ کھا جانے والوں میں سے نہیں ہے اور جو سامون اس کے پاس پہنچے ہیں وہ دشمن سامون نہیں ہوں گے کیونکہ گومین دوستوں اور دشمنوں کی تمیز رکھتا ہے لیکن پھر بھی ناشتے کے بعد میں نے اس موضوع پر اس سے بات کی گوشائی اس وقت ہمارے ساتھ تھی میں نے ان تیرہ سامونوں کو بھی دیکھا جنہوں نے گومین کے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا بظاہر چپ چاپ نظر آ رہے تھے گومین نے میرا ان سے کوئی تعرف نہیں کرایا تھا لیکن ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ گوشائی کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا اور جہاں ہم تینوں بیٹھ گئے اس دوران لیڈی ونڈ سر کی صورت نظر نہیں آئی تھی ہاں باورتی ملازمین ہمیں ناشتہ سرف کرتے رہے تھے گومین نے بھی لیڈی ونڈ سر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی ممکن ہے صبح کے ناشتے پر وہ موجود نہ ہوتی ہو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد گومین گوشائی سے بولا گوشائی میں نے تقریبا تمام باتیں گازالی سے معلوم کر لی ہیں میری عزیزہ تم لوگوں نے واقعی محنت کی ہے اور گازالی نے تمہارا ساتھ دیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں ان تیرہ سامونوں کے بعد ہمارے کتنے ساتھی ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں میں صحیح تفصیل نہیں جانتی مسٹر گومین لیکن جہاں تک مجھے وی مین سے معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان تیرہ ساتھیوں کے بعد ہمارا ایک بھی ساتھی بھٹکا وہ نہیں ہے سامون یکجہ ہو چکے ہیں باقی سامون جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں وہ گائیسہ کے پاس ہیں ہماری تکتیر کے ستارے بدل چکے ہیں اور سامونیکہ کی سرزمین ایک بار پھر ہمیں پکار رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب ہمیں سامونیکہ واپس جانا ہے بے شک وہ وقت دور نہیں ہے مجھے علم ہوا ہے کہ زی لوش نے اپنے نمائندے اس دنیا میں بھیجے ہیں یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ہم لوگ زندہ ہیں زی لوش اسی دنیا میں ہمارے خاتمہ کر دینا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس نے مقامی لوگوں سے امداد طلب کی ہے جن لوگوں سے اس نے امداد مانگی ہے وہ کیا حصیت رکھتے ہیں گوشائی کیا تمہیں ان کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم ہو سکی نہیں گو من یہ تمام ذمہ داریاں تمہارے دوست گازالی نے ہی سنبھالی ہوئی ہیں گازالی جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں گازالی کی ان سے مٹھ بھیڑ بھی ہو چکی ہے شاید اس نے تمہیں بتایا ہوگا ہاں کسی حد تک گازالی ان سے ہمارے لئے لڑتا رہا ہے میں صرف یہ جانا چاہتا تھا کہ کسی شخص سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہوئی جا نہیں تم نے اس کی قوتوں کا اندازہ لگایا جا نہیں نہیں میں تو طبت میں مقیم تھی اور وی مین کے رابطے کے بعد اس علاقے میں پہنچی ہوں جو انتہائی خوفناک اور ناقابل عبور ہے گازالی ہر وہ بات چانتا ہے جس کا تعلق اب ہم سے ہے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں گازالی کہ اب ہمارا دوسرا پروگرام کیا ہونا چاہیے تم اگر چاہو تو یہاں ہم ان دشمن سامونوں سے مقابلے بھی کر سکتے ہیں جو زیلوش کے نمائندے ہیں اور تم اگر نہ چاہو تو خاموشی سے اس طرف کا سفر بھی شروع کر سکتے ہیں جہاں باقی سامون موجود ہیں میری رائے ہے گومین کہ پہلے تم سب لوگ شکچہ ہو جاؤ اس کے بعد ہی کوئی بہتر راستہ منتخب کرنا مناسب ہوگا سب ہی نے کچھ پروگرام بنائے ہوں گے ممکن ہے سب کے مشوروں سے ہم زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں تو پھر گازالی پہلا بندوبست چاہی کرو کہ ہم جہاں سے چل پڑیں اس میں تمہیں کوئی دکت ہو تو مجھے اپنے ساتھ رکھو تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی گویا اب ہمیں سولہ افراد کو سکیمو لینڈ کا سفر کرنا ہوگا تیرہ افراد یہ جو تمہارے ساتھی ہیں تم خود گوشائی اور میں سو فیصد ہی ہمیں ساتھی سفر کرنا ہے اور اس سلسلے میں جو ذرائع ہو سکتے ان کے لئے تم فکر مند نہ ہو جن لوگوں سے تم یہ کام لینا چاہتے ان سے ملکات کرو اور مجھے ساتھ رکھو سو فیصد ہی یہی ہوگا کہ وہ تم سے تمہاری خواہش کے سلسلے میں باسپرس نہیں کر سکیں گے میں نے دلچسپی سے گو مین کو دیکھا تھا پرسرار دنیا کا یہ شخص اپنی ذات میں جتنا پرسرار تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا یہ دوہری شخصیت کا مالک تھا ایک جانب وہ خاموش جنونی اور اب وہ کہتا تھا کہ یہ تمام باتیں اسے جاد ہیں جو اس دوران پیش آئیں تھی ڈاکٹر تاہر علی کا طرز علاج بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکا تھا یہ ساری باتیں ناقابل فہم تھی لیکن سامو نے کبھی تو ناقابل فہم ہی تھا میں نے اپنی زندگی کے دلچسپ تجربات کیے محکمہ سیاحت کے آلہ ترین افراد سے مل کر میں نے سولہ افراد کے لیے سٹاکھوم جانے کے انتظامات کرنے کی درخواست کی اور آلہ افسران نے مجھ سے اس طرح تعاون کیا جیسے میں صدر امریکہ کا خصوصی نمائندہ ہوں پاسپورٹ دیگر کاغذات اور سفر کے انتظامات اس طرح کیے گئے جیسے یہ ان کے لیے اولین فرض ہے سٹاکھوم سے آگے کا سفر عام قسم کے ذرائع سے کیا گیا تاکہ ہمارے دشمن ہماری جانے متوجہ نہ ہوں یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مارٹن ایسٹرو نے ہار نہیں مانی ہوں گی اور اس کی نظریں ضرور ہمیں تلاش کر رہی ہوں گی سامون لاکھ قوتیں رکھتے تھے لیکن تنظیم کی قوتیں بھی مجھے معلوم تھیں مارٹن ایسٹرو اگر حالات کو صحیح اندازے میں سمجھ چکا ہوگا تو اب اس کا انداز بھی بدل گیا ہوگا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا لنڈن میں مارٹن ایسٹرو نے اپنی کارواییں اس لئے ترک کر دی ہوں گی کہ اب اس کے علم کے مطابق ہم یہاں نہیں تھے اور اس کی پوری توجہ اس سمتھ ہوگی چنانچہ بے حد احتیاط کی ضرورت تھی سٹاکھوم سے کیرونہ اور پھر وہاں سے ہلی پلینٹ کے جانب سفر کے انتظامات کوئی مشکل ثابت نہیں ہوئے گومین واقعی جادوگر تھا میں نے دوسرے سامونوں کی ذہنی قوتیں بھی دیکھی تھی لیکن گومین ذہنی طور پر ان سب سے زیادہ طاقتور تھا جس شخص کے سامنے وہ جو کچھ کہہ دیتا وہ وہی کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا اس کے باوجود میں تنظیم کی طرف سے خوف زدہ تھا مارٹن ایسٹرو آسانی سے سامونوں کا پیچھا نہیں چھوڑ دے گا اور ضروری نہیں ہے کہ گومین اس مرحل پل بھی کامیاب ہو ہی جائے خود میری پوزیشن بھی خراب تھی اگر میں کسی طور ان حالات میں ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاؤں تو اب کوئی ایسا جھوٹ کارگر نہیں ہو سکتا تھا جو میری جان بچا سکے بہرال ان تمام حالات کے باوجود ہمیجھے سفر کرنا تھا اور ان لوگوں کو بہفاظت وی مین کے پاس پہنچانا میری ذمہ داری تھی گومین اور گو شائی مطمئن نظر آتے تھے انہیں صورتحال کا صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا سکیمو لینڈ کے سرحدی علاقے میں داخل ہونے تک کوئی حادثہ بھی پیش نہیں آیا جیسے ان کا اتمنان کافی حد تک بڑھ گیا لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے احساس دلا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا لیپ لینڈ کا تقریباً آٹھ میل لمبا برفانی علاقہ تیہ کرنے کے بعد ہمیں اس جگہ پہنچنا تھا جہاں سے وی مین کے دریافت شدہ سرنگیں شروع ہوتی تھی ابتدا میں سکیمو باشندوں سے ملکات ہوئی لیکن خراب موسم کی بنا پر وہ بھی زیر زمین تھے اور انہوں نے اوپر کی کاروائیاں ترک کی ہوئی تھی گوشائی چونکہ پہلی بھی اس برفانی خطے کا سفر کر چکی تھی اس لئے وہ مطمئن تھی لیکن گومین کے لئے یہ موسم اجنبی تھا دوسرے سامونوں کو بھی سفر میں دکت پیش آ رہی تھی اس لئے سفر کی رفتار بہت سست تھی پورے دن میں تقریباً پونے دو میل کا سفر دے ہوا تھا سردی سے بچاؤ کے لئے بہترین انتظامات نہ ہوتے تو شاید یہ سفر اور مشکل ہو جاتا بہرحال اس کے بعد ایک جگہ قیام کیا گیا تھا لیکن آسمان کے رنگ بہتر نہیں تھے مغرب کی طرف سے گالی گھٹائیں آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی اور برف کی سفیدی مات پڑھتی جا رہی تھی ہم نے دو بلند برفانی ٹیلوں کے درمیان قیام کیا تھا سامون زندگی کے ضروریات میں مصروف ہو گئے تھے گوشائی گومن سے گفتگو کر رہی تھی اور میں تشویش بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا پھر گوشائی میرے پاس آگئی میں ابتداہی سے تمہیں الجا ہوا محسوس کر رہی ہوں گازالی یہ لمحات میری ذمہ داریوں کے اہم لمحات ہیں گوشائی میں نے جواب دیا حالات تو پرسکون ہیں ہاں ابھی تک تو ایسا ہی ہے تمہارے خیال میں کچھ ہو سکتا ہے نہ ہوا تو مجھے تاجب ہوگا میں نے کہا اور گوشائی خاموش ہو گئی پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے کہا بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں سامون اس موسم کے عادی نہیں ہے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آج کی سفر کی سوست رفتاری دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فاصلہ عبور کرتے ہوئے کافی وقت لگ جائے گا سرنگو کے علاقے تک پہنچنے کا مسئلہ ہے اس کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی اور بہرحال ہمیں حوصلے سے کام لینا ہوگا ابھی گوشائی نے یہ جملیہ داہی کیے تھے کہ دفتن آسمان پر بجلی کڑکنے لگی اور سرد ہواوں کے جھکڑ چلنے لگے ہواوں کا یہ سلسلہ اچانک شروع ہوا تھا بائی تو راسہ جس وقت میں اس علاقے میں داخل ہوئی تھی موسم ایسا نہیں تھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا رفتہ رفتہ سرد ہوایں توفانی شکل اختیار کرنے لگیں ہوا کے تھپیڑے کونوں کی طرح ہمارے جسموں پر پڑتے اور بدن میں درد کی لہریں پیدا کرتے نکل جاتے اس کے بعد بارش شروع ہو گئی برف کی بارش ہو رہی تھی اتنی سرد کہ بدن میں خون منجمد ہونے لگا چند ہی منٹ میں ہمارے لباس پوری طرح بھیگ گئے اور ہم سب ہی تھر تھر کامپنے لگے سامونوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی گوہ مین اپنی جگہ کھڑا موسم کا جائزہ لے رہا تھا پھر اس کے آواز اوپری کوبائی سویا کوبائی سویا تمام سامون ایک جگہ جمع ہو کر کتار کی شکل میں زمین پر بیٹھ گئے گوشائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم قوت ایرادی کے ذریعے خود کو ماحول کی تکلیف سے بے نیاز کر سکتے ہو کوبائی سویا میں نے مسکراتے ہوئے کہا بائی تو راسا کوبائی سویا گوشائی خوش ہو کر بولی اور خود بھی زمین پر بیٹھ گئی جس سب سیموتورہ کے مہربانیاں تھیں اس نے در حقیقت مجھے آدھا سامون بنا دیا تھا اس سے قبل مارٹن ایسٹروں کی قید میں میں نے شدید گرمی سے بچنے کے لیے ایک بار اس مشک کا سہارہ لیا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی میں بھی ان لوگوں کی مانت زمین پر بیٹھ گیا ذہن کو گہری نیند سولا دیا اور پھر موسم کے احساس کو بدن سے دور کرنے لگا معمولی سے کوشش کرنی پڑی تھی اس کے بعد نہ تو فانی بارش کا احساس رہا ورنہ سرد ہواوں کا بدن میں خون کی روانی بحال ہو گئی تھی بارش اب بھی مسلسل ہو رہی تھی لیکن تمام سامون اٹھ کھڑے ہوئے اب وہ پرسکون تھے گو میں نے کہا میرا خیال میں اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے یہ صورتحال پیش آگئی ہے تو سفر ہی کیا جائے میں نے اختلاف نہیں کیا اور ہم یہاں قیام کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے سفر ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا تھا چنانچہ ہم چلنے لگے ہمارے رخ مغرب کی طرف تھا لیکن تھوڑی دور چل کر ایک اور مسئبت کا سامنا کرنا پڑا بارش کے باعث برفانی راستے پھر سلوہ ہو گئے تھے اور سامون ان پر قدم نہیں جمع پا رہے تھے جس کی وجہ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا تاہم گرتے پڑھتے سفر جاری رہا مسئبت یہ تھی کہ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی باطل کرجتے تو یوں لگتا جیسے ہزاروں توپے داگ دی گئی ہوں کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوتے تھے یہاں سامون اپنی قوت ارادی سے بھی کام نہیں لے سکتے تھے ایک ایک قدم جمع کر چلنا پڑ رہا تھا جس سے سفر کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی تاہم گرتے پڑھتے آگے بڑھتے رہے اور یہ سفر ساری رات جاری رہا یہ رات میری زندگی کی بہانک ترین رات تھی بارش بھی ساری رات ہی جاری تھی صبح کو بدن تھک کر چور ہو گئے تھے اور اب شاید کسی میں آگے بڑھنے کی سکت نہیں رہی تھی چنانچہ سورج نکلتے ہی ہم رک گئے سورج کی روشنی کے ساتھ بارش بھی تھم گئی تھی کیا باقی سفر بھی ایسا ہوگا گومین نے کہا کچھ کہا نہیں جا سکتا بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے گومین بولا سامون برف پر بے سوت پڑے ہوئے تھے لیکن شکر تھا کہ رات بھر کی شدید بارش کے بعد صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا تھا اور دھوپی تیز تھی جس سے بدن کسی قدر کھل گئے تھے تین گھنٹے مکمل آرام کیا گیا اور اس کے بعد یہ سفر جاری ہو گیا میں نے گوشائی سے کہا ایک بات بتاؤ گوشائی سامون موسم کی شدت سے خود کو بے نیاز کر سکتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے وہ طویل نیند کیوں اپنائی وہ آگے کے سفر سے ماجوس ہو گئے ہوں گے کیا مطلب خراب موسم کی وجہ سے راستے بھی گم ہو گئے ہوں گے اگر آگے بڑھنے کی گنجائش ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے اوہ ہاں ان کے سامنے کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا بلکل یہی بات تھی گوشائی نے کہا اور میں خاموش ہو گیا سامون بہت بری حالت میں سفر کر رہے تھے میری نگاہیں چاروں طرف پہٹک کر ان راستوں کو تلاش کر رہی تھیں جہاں سے گزر کر ہمیں سرنگو تک پہنچنا تھا یہاں سے جاتے ہوئے ہم نے چند نشانات متاجن کر لیے تھے لیکن نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی تک ان میں سے کوئی نشان سامنے نہیں آیا گوشائی نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی اس نے اچانک کہا گزالی تم کوئی عجیب بات نہیں محسوس کر رہے کیا ہمیں وہ نشانات نہیں مل رہے جن کا ہم نے تاجن کیا تھا احساس ہو رہا ہے مجھے اب تک ہمیں وہ پہاڑی مل جانی چاہیے تھی جس کی بلندی نوکدار تھی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خراب موسم میں راستہ بھٹک گئے ہوں میں خاموش رہا یہ تصور لرزا دینے والا تھا کہ برف کے ویرانوں میں ہم راستہ بھٹک گئے ہیں موسم اتنا خراب تھا کہ دوسرے لمحے کی بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا میرے خیال میں یہاں سامونی قوتیں بھی ساتھ نہیں دے سکتی تھی اس خدشے کا اظہار گومین سے کیا گیا تو اس نے کہا تمہارے خیال میں اس جگہ کا فاصلہ کتنا ہوگا جہاں ہمیں پہنچنا ہے وہ فاصلہ تو بھی کافی ہے لیکن اس جگہ کے نشان بھی نہیں مل رہے جہاں سے یہ سفر محفوظ ہو سکتا ہے اگر مناسب سمجھو تو ویمین سے ذہنی رابطہ قائم کرو اسے بتاؤ کہ اس برفستان میں ہماری رہنمائی کرے لیکن یہاں تو یہ رابطہ بھی مشکل ہے میں کوشش کرتا ہوں گومین بولا پھر اس جگہ رکھ کر اس نے غاروں میں رہنے والوں سے ذہنی سلسلہ قائم کرنے کی کوشش کی ہم اس کی کامیابی کا انتظار کر رہے تھے دفتان اس نے زور سے سر جھٹکا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی دوسری بار پھر اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد آنکھیں کھول دی اس کے آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی وہ یہاں ان پہاڑوں میں موجود ہیں اس نے قراتوی لہچے میں کہا کون گومین میں نے تاجب سے پوچھا دشمن سامون گومین کا جواب بہت سنسنی خیز تھا کیا میں نے ان میں سے دو کو ہلاک کر دیا وہ میرے ذہنی رابطے کو متاثر کر رہے تھے میری ذہنی قوتوں کو مفلوچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی لوش کے آوارہ کتے میں ہونٹ سے گوڑ کر رہ گیا گومین کے الفاظیں صورتحال سمجھا دی تھی مجھے پہلی اس کا خدشہ تھا میں جانتا تھا کہ مارٹنیس رو اس طرح خاموش ہو کر نہیں بیٹھ جائے گا وہار پہلو پر غور کر رہا ہوگا اور اس وقت اس کی پوری توجہ اسی سمت ہوگی سامون اس کے ساتھ تھے اور وہ بھی برف کے ان ویرانوں میں بھٹک رہا تھا وی مین کی طرف سے جواب نہیں ملا میں نے پوچھا وہ ہمارے رابطے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں گوشائی ہوشیار یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے جتو جہد کا وقت آ گیا ہے میں نے کہا میں نہیں سمجھی گوشائی نے کہا انہوں نے ہماری سمت کا اندازہ لگا لیا ہے مسٹر گومن آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ نے ان میں سے دو کو ہلاک کر دیا کیسے تارکش یہ قوت رکھتے ہیں کہ اپنے ذہن کی رفتار میں مضاہم ہونے والوں کو ذہنی قوتوں سے ختم کر دیں گوشائی بولی میں نے ایسے ہی کیا ہے گومن بولا آپ ایک بر پھر وی مین سے رابطہ کان کرنے کی کوشش کریں میں نے کہا اور گومن میری ہدایت پر عمل کرنے لگا لیکن کئی منٹ کی کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا وہ برف کی گہرائیوں میں دفن ہے جہاں خیالات کی لہریں بے اثر ہوتی ہیں اس نے جلائی ہوئے انداز میں کہا آو گوشائی یہ جگہ جس قدر جلد ممکن ہو چھوڑ دیں میں نے کہا اور ہمارا کافلہ ایک پر پھر چل پڑا تقریباً دو گھنٹے تک یہ سفر بغیر کسی دکت کے جاری رہا لیکن پھر اچانک ہمیں رکنا پڑا ہم کسی قدر بلندی پر تھے نیچے برف کی سفید چادر پھیلی نظر آ رہی تھی اور اس ڈھلان کے آخری سرے پر ہمیں کچھ لوگ نظر آ رہے تھے وہ مسلط تھے اور ان کے آگے بڑھنے کا انداز بتاتا تھا کہ وہ محتاط ہے اور کسی کی تلاش میں ہے ہمارے دشمنوں کے علاوہ اور کون ہو سکتے تھے میں نے تیزی سے واپسی کے لئے قدم بڑھائے صرف چند قدم اور آگے بڑھ جاتے تو ہمارا دیکھ لیا جانا لاسمی تھا وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں گوشائی بولی سو فیصدی ان کے پاس آتشی ہتھیار ہیں ابھی گوشائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفتن فضاء میں ایک آواز سنائی دی وہ ہیلیکاپٹر کی آواز ہی تھی جو اسی سمت آ رہا تھا اور برف کی سفیدی میں ہمارا دیکھ لیا جانا لاسمی تھا آس پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہیلیکاپٹر والوں کے نگاہوں سے بچا جا سکے آن کی آن میں ہیلیکاپٹر ہمارے سروں پر پہنچ گیا پھر دفتن اوپر سے گنوں کی تر تر ہڑ سنائی دینے لگی دو طرفہ بار ماری گئی تھی لیکن ہمیں جان بوچ کر نشانہ نہیں بنایا گیا تھا ہاتھ بلند کر دو ہاتھ بلند کر دو میں نے چیخ کر کہا اور خود دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیئے کہا سالی گوشائی نے کہا ہاتھ بلند کر دو اس وقت ضروری ہے ورنہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے ہم ان کے قبضے میں نہیں جائیں گے گو مین بولا اس وقت ضروری ہے گو مین میں نے کہا ہیلیکاپٹر ایک لمبا چکر لے کر واپس پلٹ رہا تھا گو مین نے ہاتھ بلند نہیں کیے وہ تن کر کھڑا ہو گیا اب اس کی آنکھیں خون برسا رہی تھی وہ ہیلیکاپٹر کو گھور رہا تھا ہیلیکاپٹر ہماری طرف پڑھ رہا تھا لیکن ہمارے سروں پر پہنچ کر اچانا کہ اس کا رخ تبدیل ہو گیا اس بار اس سے گولیاں نہیں برسائی گئیں تھی میں حیرانی سے اس کے بدلتے رخ کو دیکھتا رہا پھر دفتن ہیلیکاپٹر کا توازن بگڑ گیا اس کا اگلا حصہ نیچے جھکا اور وہ برف کے ایک پہاڑ میں گھس گیا دھماکہ ہوا اور برف کے ذرات آگ میں لپٹے فضاء میں بلند ہو گئے ہیلیکاپٹر کسی پرسرار طریقے سے تباہ ہو گیا تھا ہم سب اسی طرف دیکھ رہے تھے کہ ڈھلان والے اوپر پہنچ گئے وہ دفتن یہ قراتی ہوئی آواز سنائی دی خبردار ہاتھ بلند کر لو ورنہ سب مارے جاؤ گے میں نے چونکر دیکھا ان کی تعداد پندرہ کے قریب تھی اور ایڈی پائیپر سب سے آگے نظر آ رہا تھا ہاتھ اوپر اٹھاؤ ایڈی پائیپر پھر غر آیا اس بار گو مین نے ہاتھ اٹھانے کا اشارہ کر دیا تھا میں نے بھی ہاتھ بلند کر دیئے گرفتار کر لو ان سب کو پائیپر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور ان میں سے چند لوگ ہماری طرف پڑھے میں برک رفتاری سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا لیکن یہاں بھی گو مین نے مجھ سے پہلے عمل کیا جو شخص اسے گرفتار کرنے آگے بڑھا تھا اس کی ہولناک چیک سنائی دی نیلی شواؤں کا ایک حسار ایک لمحے کے لیے اس کے گرد چکر آیا تھا اور دوسرے لمحے اس کے پورا چہرہ ربر کی طرح پگل گیا تھا اس صورتحال کے نتیجہ مجھے معلوم تھا اور اس وقت عمل نہ کرنا خطرناک تھا چنانچہ میں نے اس شخص کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا جو میرے قریب تھا رائفل سے میں اس کے نشانہ تو نہ لے سکا تھا لیکن اسے لاتھی کی طرح گھما کر میں نے اس کا سر ضرور پھار دیا سامونوں نے کٹالیاں کھول لیں اور برخ پر لرزہ خیز جنگ شروع ہو گئی وہ لوگ چونکہ اس قدر قریب آ گئے تھے کیا برائفلوں کا استعمال ممکن نہیں تھا اور پھر شاید وہ بدحواس بھی ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے اپنے بہترین ہتھیار کو لاتھیوں اور ڈنڈوں کی حسیت سے استعمال کرنا شروع کر دیا سامونوں کی کٹالیاں کو انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا اس لئے آن کے آن میں فیصلہ ہو گیا کٹالیاں نے ان کے ہاتھ سابن کی طرح کاٹ دیئے تھے اور ان کے ہتھیار زمین پر گر پڑے تھے وہ لڑزہ خیز چیخیں مارتے ہوئے دردر بھاگ رہے تھے اور سامون کٹالیوں کی طاہر لمبے کر کے ان پر کٹالیاں پھینک رہے تھے ان میں سے جو بھی زد میں آ جاتا اس کے بدن کے ٹکڑے زمین پر گر پڑتے یہ خون ریزی میرے لئے بڑی تکلیف دے تھی لیکن اگر سامون ان لوگوں پر قابو نہ پاتے تو ہم ان کی قید میں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ ان کی قید میں جانے کا مطلب میں سمجھتا تھا ایڈی پائی پر بھی اس جنگ میں کام آ گیا تھا اور اس کی لاش کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی تھی سامونوں کی کٹالیاں بھی خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور ان کے چہرے بھیانک نظر آ رہے تھے عام حالات میں انگنے والے اس وقت بہت مستعد نظر آ رہے تھے ان کی آنکھوں میں خون کی پیاس تھی اور وہ تشنا نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے لیکن شاید انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی دو یا تین افراد بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے باقی آزا بری دہیات و برخ پر تڑپ رہے تھے یا سرد ہو چکے تھے گومین نے کٹالی کا حلقہ واپس کلائی میں ڈال لیا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں سامون بھی اپنے اپنے کٹالیاں صاف کر رہے تھے میں وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا گومین بہت پر اسرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتقام پسند بھی ہے میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا ہیلیکاپٹر کا حادثہ اتفاقیہ نہیں تھا وہ تارک کے قوتوں کا مظہر تھا دفتن گومین کے آواز اُبھری گوش آئی یہ کھل ختم نہیں ہوا آہنی پرندے پر دول رہے ہیں اور موت کے متلاشی ہماری طرف رخ کر رہے ہیں انہیں سبق دینا ضروری ہے تیار ہو جاؤ میں نے بھی یہ الفاظ سنے اور خوشکھونٹو پر زبان پھرنے لگا برف کی زمین پر ایک ہولناک ہنگامہ شروع ہو گیا تھا اور ابھی اس کا انجام نہ جانے کیا ہونے والا تھا مجھے یہ بہت پسند نہیں تھا میں جانتا تھا کہ تنظیم کے افراد نے اپنی تمام تر توجہ لیپ لینڈ پر مرکوز کر دی ہے ایڈی پائپر کی یہاں موجود کی اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ انہیں حقیقت معلوم ہو گئی ہے یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں نے ان سے غداری کی ہے اور مسلسل سامونوں کا ساتھ دے رہا ہوں اور اب وہ ہمیں یہیں برف پر ختم کر دینا چاہتے تھے سٹیل ہینڈ بھی بہت خطرناک ہے وہ اپنی ناکامی برداشت نہیں کر سکتا اس سے جو کچھ بن پڑے گا ضرور کرے گا دوسری طرف گومین بھی خطرناک ہے اور انوکھی قوتوں کا مالک بھی اہنی پرندوں کی اسطلاح میں سمجھ گیا تھا ضرور کو چور ہیلیکاپٹروں نے اس طرف کا روح کیا تھا اور اب اب میں اتنا ہی سوچ پایا تھا کہ گومین نے میری طرف دیکھا اور بولا تم خود بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں ہم سامون خون ریزی پسند نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا لیکن وہ ہمارے دشمنوں کے عالی کار ہیں اور ان کے مفاد کے لیے ہمیں ختم کر دینا چاہتے ہیں اگر ہم کسی طرح صحیح راستہ تلاش کر لیں گومین تو ان سے بچ سکتے ہیں میں نے کہا گازالی اس طرف دیکھو دفتن گوشائی نے ایک سمت اشارہ کر کے کہا اور میری نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں دوسرے لمحے میرے دل خوشی سے اچھل پڑا میں نے ایک بلندو بالا چٹان دیکھی تھی اور یہ چٹان ان دوستوں کی شناک تھی جو ہمیں زیر زمین لے جا سکتے تھے آہ گوشائی یہ وہی جگہ ہے میں نے مسرد بھرے لہچے میں کہا گومین اس طرف اس چٹان کی طرف گوشائی چیخ کر بولی اور ہم نے اس طرف دوڑنا شروع کر دیا گومین نے بھی مزید کچھ پوچھے بغیر ہماری تقلید کی باقی سامون بھی ہمارے پیچھے دور رہے تھے لیکن ابھی ہم چٹان تک پہنچنے بھی نہیں پائے تھے کہ فضاء میں ہیلیکوپٹروں کا شور اُبھرنے لگا میں نے پلٹ کر دیکھا تب دور کافی دور فضاء میں سیاہ نکتے نظر آنے لگے جن کا رخ اسی طرف تھا ہم نے رفتار اور تیز کر دی میں ہر قیمت پر اس خولناک تصادم سے بچنا چاہتا تھا قدرت نے میری مدد کی تھی اور ہمیں زیر زمین جانے کا راستہ نظر آ گیا تھا لیکن اگر ان لوگوں نے ہمیں اس چٹان کی نیچے غائب ہوتے دیکھ لیا تو وہ اپنی کاروائی ختم نہیں کریں گے اور یہاں بھی امداد غیبی حاصل ہوئی دفتن ہی آسمان پر تاریخی چھانے لگی موسم پہلے ہی کافی خراب تھا مزید خراب ہو گیا لیکن اس وقت یہ تاریخی ہماری مددکار تھی چٹان کے رخ تاجن تو ہم کر ہی چکے تھے چنانچہ بے تحاشے اس طرف دوڑ رہے تھے اور پھر مجھ اپنی اس کوشش میں کامیابی ہو گئی گوشائی نے وہ رکھنا تلاش کر لیا جت سے ایک ایک آدمی اندر داخل ہو سکتا تھا گومین کے اشارے پر سامون اس رکھنے سے اندر رینگنے لگے ہیلیکاپٹر شور مچاتے ہوئے ہمارے سروں سے گزر گئے موسم کی خرابی نے ہماری نشاندہ ہی نہ ہونے دی تھی ایک ایک کر کے ہم بھی سرنگ میں داخل ہو گئے ہیلیکاپٹر کی آواز اب سنائی نہیں دے رہی تھی بلاخر ہم ہاموشی سے اس سرنگ میں چل پڑے اب راستہ مل گیا تھا اس لئے ذہن مطمئن ہو گیا تھا حالانکہ ہمیں بار بار برف کی ان سرنگوں سے باہر نکلنا تھا لیکن خراب موسم نے اس وقت ہماری خوب مدد کی اور ہمیں کوئی دکت نہیں ہوئی پھر ہمیں ایک لمبی سرنگ سے باہر نکلے ہی تھے کہ دفتن ہمیں ٹھٹکنا پڑا باہر بہت سے حیولیں نظر آ رہے تھے جو ایک ترتیب سے کھڑے تھے سامونہ نے کٹالیاں کھول لی لیکن گومین نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے پھر وہ زور سے چیخا جو ہے لائلوکے آتا بائی واؤشے ایمہ وانتاشا ایمہ وانتاشا دوسری طرف سے لاتادات آوازیں سنائی دیں وہ اب ہماری طرف دوڑ پڑے گوشائی بولی وہ ہمارے ساتھی ہیں میں نے گہری سانس لی میری عرضو پوری ہو گئی تھی مزید خون ریزی کے بغیر بلاہر ہم وی مین کے پاس پہنچ گئے تھے مجھے اپنے اس مشن میں کامیابی حاصل ہوئی تھی غاروں کی اس دنیا میں جیسے عید کا سا سماں پیدا ہو گیا تھا گو مین کی واپسی اور وہ بھی دماغی غالت کی درستی کے عالم میں ان سب کے لئے کیسی خوشی کی خبر تھی کہ بس ان کی کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی مردہ سامونوں میں جیسے جان پڑ گئی تھی وہ سب خوشی سے چیکھتے چلاتے پھر رہے تھے دلچسپ بات یہ تھی کہ سیمبو طورہ اور دوسرے افراد بھی مکمل طور سے ہوش میں آ گئے تھے اور سب بے حد مسرور تھے باہر پر یہ تذکرہ کرنا عجیب لگتا ہے کہ وہ ان تمام کارروائیوں میں مجھے سرے فہرس رکھتے تھے اور وہ مجھ پر نسار ہوئے جاتے تھے گوشائی وی مین اور دوسرے تمام افراد جب میری جانب دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں عقیدت پیدا ہو جاتی تھی اور میں خواہ مخواہ شرمنگی محسوس کرتا تھا گوو مین کے سلسلے میں کافی بات چیت ہوئی اور اس میں کوئی شک نہ سمجھا گیا کہ اگر میں ڈاکٹر جے کا سہارا نہ حاصل کرتا تو شاید گوو مین کی شخصیت کبھی بحال نہ ہوتی گوو مین نے ڈاکٹر جے کے بارے میں بہت افسوس کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکا جبکہ ڈاکٹر جے نے اسے ایک طرح سے نئی زندگی دی تھی مجھے بھی ڈاکٹر جے یاد آتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہیلن بھی سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جے نے ایک بہترین دوست ہونے کا ثبوت دیا تھا یہاں سرنگوں کی زمین پر پہنچے ہوئے ہمیں بارہ یا پندرہ گھنٹے گزرے ہوں گے کدھا فتن چاروں طرف کی فضاء محولناک دھماکوں سے گونج اٹھی گو یہ دھماکیں سرنگوں کی محول پر اثر انداز نہیں ہو رہے تھے لیکن سرنگیں لرز رہی تھی باہر کی قیفیت نہ جانے کیا ہوگی میں اپنی اس آرام گھاس سے نکل آیا جو یہ غار میں میرے لئے مخصوص کر دی گئی تھی باہر بھی لوگ دوڑتے پھر رہے تھے ندرت مجھے نظر آئی اور میرے اشارے پر رک گئی اس کے چہرے پر خوف کی اثرات تھے کیا ہوا ندرت یہ سب کچھ کیا ہے اوپر ہیلیکاپٹر بمباری کر رہے ہیں اور انہوں نے برف کی زمین دھوندار کر دی ہے انہیں ان سرنگوں کے نشانات تو نہیں ملے لیکن غالباً وہ اس پورے علاقے کو تحس نحس کر دینا چاہتے ہیں بی مین وغیرہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اگر سرنگوں میں کوئی خطرہ ہوا گاز آلی تو اس کے بعد اس کے سوا اور کوئی صورتحال نہیں رہے گی کہ ہم ان کا مقابلہ کریں ندرت کیا ان مختصر لوگوں کے ساتھ ہم ان کی بے پناہ قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں گومین کا کہنا یہی ہے کہ ان سب کو فنا کر دیا جائے گا اگر ایسی صورتحال پیش آگئی ویسے گاز آلی یہ لوگ اسی تنظیم کے افراد معلوم ہوتے ہیں میرا خیال ہے مستقبل میں بھی یہ ہمارے لئے خطرہ بنے رہیں گے آؤ چلیں یہاں سے تم کہاں جا رہی تھی ندرت بس صورتحال معلوم کرنے آئی تھی اور یہ نگرانی کر رہی تھی کہ کوئی سامون اوپر جانے کی کوشش نہ کریں ندرت نے کہا اور پھر میرے ساتھ ایک سمت بڑھ گئی دھما کے اب بھی مسلسل ہو رہے تھے میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر بولا میں نہیں چاہتا ندرت کہ یہ لوگ بھی ہلاک ہوں ویلینی میں جو تباہ کاری ہوئی تھی اس میں بھی بے شمار افراد ہلاک ہوئے تھے نہ جانے یہ مہم کتنی زندگیاں لینے کے بعد اختتام پذیر ہوگی ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا گازالی کہ تمہاری دنیا کے ایک آدمی بھی ہمارے ہاتھوں نقصان اٹھائے لیکن تنظیم کے افراد زیلوش کی سازش کے شکار ہو گئے ہیں اور زیلوش کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے غالباً ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ گازالی کے ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ بات پہ انہیں معلوم ہو گئی ہو کہ اب گووین ہمارے درمیان ہے ممکن ہے وہ اپنی تمام تر قوت ہمیں فنا کرنے میں صرف کر دیں ہیلیکوپٹروں سے یہ بمباری اسی خیال کا مظہر ہے میں خاموشی سے گہری سانسے لیتا رہا پھر کافی دیر تک ہم لوگ خاموش رہے رفتہ رفتہ اوپر ہونے والے دھماکوں میں کمی پیدا ہو گئی تھی اور اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی ندرت بھی ان آوازوں کو سننے کی کوشش کر رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا آوزرہ صورتحال معلوم کر لیں میرا خیال ہے انہوں نے اپنی کاروائی ختم کر دی ہے ہم گو مین وغیرہ کو تلاش کرتے ہوئے وہ سزیم و شان غار میں پہنچ گئے جہاں وہ سب کے سب جمع تھے اور ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے کوئی پرسرار کاروائی کر رہے تھے گو مین اس دائرے کے بیچوں بیچ تھا ندرت نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیا اور آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر ندرت کو بھی بات میری سمجھ بھی نہیں آئی تھی لیکن چند لمحات کے بعد گو مین نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ایسے اشارہ کیے جیسے یہ نشست برخواست کر رہا ہو اور وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے سیمبو طورہ تیر کی طرح میری طرف آیا اس نے کہا وہ اپنی دانست میں ہمیں فنا کرنے کے بعد واپس چلے گئے ہیں اب خطرہ ٹل گیا ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا ندرت بدستور میرے نزدیک کھڑی ہوئی تھی اور اب اس نے آنکھیں کھول کر ہاتھ نیچے کر لئے تھے تب کوشاری نے بھی مجھے دیکھا اور میرے پاس آ گئی ہیلو گازالی وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں وہ بظاہر جو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے بعد ان میں کوئی کاروائی کرنے کی سکت نہ رہ گئی ہو ویسے بھی مقامی حکومت سنگامے کے بعد ادھر متوجہ ہو جائے گی اور انہیں کوئی کاروائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن میڈم گوشائی ویمین اب کیا کر رہا ہے میرے مطلب ہے اگر حکومت کے ارکان اس طرف متوجہ ہو گئے تو کیا سکیومو لینڈ کے باشندوں سے وہ ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یقیناً کریں گے لیکن ویمین بارہ گھنٹے کے اندر اندر یہ علاقہ خالی کر دینا چاہتا ہے سرنگ اپنے آخری مراحل میں ہے اس کی طلاح مل چکی ہے کون سی سرنگ اوہ تمہیں اس سرنگ کے بارے میں نہیں بتایا گیا جو ہمیں نیچے ہی نیچے سمندر تک لے جائے گی اور بہاں سمندر میں ایک جہاز ہمارا منتظر ہے کیا مطلب میں نے تاجب سے پوچھا یہ کاروائی ویمین نے بہت پہلے مکمل کر لی تھی یہ کاروائی ویمین نے بہت پہلے مکمل کر لی تھی مال بردار جہاز کا کپتان جان سٹیون ویمین کے اشارے پر ایک مکمل جہاز لی ہوئے موجود ہے جو ہمیں گائی سے تک پہنچائے گا اور سرکباد گائی باجو اب اسی کاروائی کے تحت ہم سامونکہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے او میرے خدا یہ انتظامات ویمین نے کیسے کیے ویمین ہمارے ہاں ایک اہم عہدہ دار تھا اور اس قسم کے انتظامات کرنے میں وہ اپنا سانی نہیں رکھتا وہ اسی وقت کا منتظر تھا جب گوہمین صحیح حالت میں سامونوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچ جائے لیکن جان سٹیون کو کیا یہ بات معلوم ہے کہ ہم اپنی کاروائی میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کی تلاوی مین نے اسے دے دی ہے اور اس نے بھی پیغام دیا ہے کہ وہ تیار ہیں کیا جان سٹیون سامون ہے میں نے چونکر سوال کیا اور گوشائی نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی میں نے دوبارہ اس سے یہ سوال نہیں کیا پہلے بھی کونسی بات میری سمجھ میں آئی تھی جو اب سمجھ میں آ جاتی پرسرار دنیا کے پرسرار لوگ جو کچھ کرتے تھے اس میں سے اگر کچھ سمجھ آئے جائے تو خوشبختی ورنہ سر دھننے کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا باہر کی مکمل خاموشی اور سکوت میں غار میں ایک عجیب فضاء پیدا کرتی تھی باہر دور اس کے بعد سب منتشر ہو گئے ندرت البتہ میرے ساتھ ساتھ ہی لگی چلیا رہی تھی ویسے میں نے اب اس کے اندر نمائیوں تبدیلیاں محسوس کی تھی اور ایک بار پھر میرے ذہن اس کی جانب راغب ہو گیا تھا ندرت کا یہ کردار مجھے پسند آیا تھا کہ جب میں نے اسے تنویر کے بارے میں بتا دیا تو وہ خاموشی سے میرے راستے سے ہٹ گئی کسی قسم کے دکھ اور درد کا مظاہرہ نہیں کیا نہ ناراضگی کا اظہار کیا یہ فراخ دلی کی نشانی تھی اور اس فراخ دلی نے مجھے متاثر کیا تھا بیمین اور دوسرے لوگ کیا کرتے رہے مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا لیکن اس کے بعد تین دن اسی انداز میں گزر گئے معاملات جو کہ توں تھے تیسرے دن کا اختتام ہوا تو ندرت میرے پاس آئی گازالی چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ میرا خیال ہے ابھی سب لوگ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں ندرت کا کہنا غلط نہیں تھا اس بار پورا وفت میرے پاس آیا تھا جو اہمیت وہ لوگ مجھے دے رہے تھے اس کے پیشی نظر انہوں نے اس سلسلے میں بھی رسمی طور پر ہی سہی میرے منظوری حاصل کر لینا ضروری سمجھا تھا گفتگو کی ابتداء گو میں نہیں کی کہنے لگا مستر گازالی رسمی باتیں کرتے ہوئے اب ہمیں خود شرمند کی ہوتی ہے میں آپ کو جانتا ہوں اور اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ وہ لمحات روزے اول سے میرے ذہن پر نقش ہیں جب پہلے بار آپ نے میرا ساتھ دیا اور اس کے بعد سے اب تک کی آپ کی تمام کاوشیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے میں نے اپنے تمام ساتھیوں سے اس سلسلے میں طویل کفتگو کی ہے ان میں سے ہر شخص کا یہ کہنا ہے کہ گازالی کسی بزادی مفاد کے بغیر صرف سامونوں کے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وفت کر چکا ہے مستر گازالی اب ہم سامونی کا جا رہے ہیں گائیسا سے میرے ذہنی رابطہ قائم ہو چکا ہے سہرائی آزم افریقہ کے انتہائی جنوبی گوشے میں وہ ایک بیگون تیار کر چکا ہے بیگون یعنی جہاز جسے سفر کی تمام ضرورتوں سے آراستہ کر لیا گیا ہے اور بچے ہوئے سامون اس کے پاس موجود ہیں ہم یہاں سے سہرائی آزم کا سفر کریں گے اور پورے اتمنان کے ساتھ جنوبی افریقہ کے اس حصے میں پہنچ جائیں گے اور وہاں سے سامون ایکہ کا سفر جاری ہو جائے گا مستر گازالی تقریباً تمام معلومات آپ کو ہو چکی ہیں زیلوش میرا دشمن ہے اور وہ سامون ایکہ میں داخلے کے تمام راستے بند کرنے کی کوشش کرے گا گویا ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کرنا ہوگا یہ آپ کی دنیا ہے اور اب یہ آپ کے پاس مواقع ہیں کہ آپ اپنی پسند کے مطابق یہاں سے واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں بے شک ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں آپ جیسے ایک عظیم تماغ کی اب بھی ضرورت ہے لیکن ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ آپ کو آپ کی اس خواہش کے خلاف مجبور کریں اس لئے یہ آپ سے آخری جملے کہے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی دنیا میں واپس جانا چاہیں تو یہاں سے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی ہم سامونی کا جا رہے ہیں اور وہاں ایک جنگ کا آغاز کریں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور آپ ہمارے ساتھ ہوئے تو تب بھی آپ اپنی دنیا میں واپس آنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی دکت پیش نہیں آئے گی اس کا انتظام ہماری ذمہ داری ہوگی اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں تم لوگ جانتے ہو کہ میں بارہا اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ سامونی کم ہے میں تمہیں تمہاری حصیت دلانے کا خواہش مند ہوں اور اگر خود اس سلسلے میں کچھ نہ کر پایا تو کم از کم تمہاری وہ کاروائی ہی دیکھوں گا جو تم کرو گے اس کے بعد مجھ سے یہ کہنی کی گجائش نہیں رہ جاتی ہاں اگر تم لوگ کسی اجنبی کا اپنی دنیا میں جانا پسند نہیں کرتے تو میرا تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں نہیں مسٹر گازالی ہم آپ کے نئے الفاظ کو مشعل راہ بنانا چاہتے تھے اب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے صورتحال یوں ہے کہ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک سرنگ کے ذریعے سمندری راستے کی جانب روانہ ہو رہے ہیں جہاں ایک جہاز ہمارا منتظر ہے ہاں ندرت مجھے اس بارے میں بتا چکی ہے میرا مطلب ہے ہائیسا تو پھر ٹھیک ہے براہ کرم تیاریاں کر لیجئے گومین نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی سامونوں میں بڑی زندگی پائی جاتی تھی ہر شخص کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اس سے قبل یہ مرچائی ہوئے لوگ اپنے مستقبل سے معجوز تھے اس لئے ان میں زندگی کی رمک کم ہی نظر آتی تھی لیکن جب سے ان کا تارک ان کے پاس پہنچا تھا ان میں جیسے نئی روح پھونکتی گئی تھی میری حصیت اب ان کے درمیان ایک معزز مہمان کسی تھی میں اس کا تجزیہ نہیں کر سکا تھا کہ میں سامونی کا کیوں جانا چاہتا ہوں میری اس کہانی کا یہی اختتام ہو سکتا تھا سامون اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے وہاں انہیں کیسے بھی حالات پیش آتے جو ان کا اپنا مسئلہ ہوتا میں یہاں سے واپس چلا جاتا اور زندگی کو اپنے ڈھپ سے گزارتا یہ خیال بھی میرے ذہن میں تھا کہ سامونی کا مہمارے کوئی مستقبل نہیں ہے جب میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں جو فیصلے کیے تھے ان کا سامونی کا سے کوئی تعلق نہیں ہے بھلا اس پر اسرار دنیا سے مجھے کیا حاصل ہو سکتا تھا لیکن میرے دل و دماغ پر ایک سہر ایک عجیب سی نادی تک قوت اثر انداز تھی اور میں سامونی کا جانا چاہتا تھا کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس موجود نہیں تھا بہرحال میں بیونی کے ساتھ سرنگی میں سفر کر رہا تھا خوش و خورم لوگ ہر چند کے اپنی ابتدائی منزل کا پہلا قدم بھی آکے نہیں بڑھا سکے تھے لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اپنی دنیا میں واپسی کا تصور ہی ان کے لیے جان بخش ہو اور وہ اس تصور میں مست ہو گئے ہوں یہ سرنگ انتہائی حیرت انگیز تھی اور جس مہارت سے بنائی گئی تھی وہ اس سے بھی زیادہ قابل حیرت بات تھی برف کے وسیع و عریض میدانوں میں نیچے ہی نیچے گزرنے والے یہ سرنگ انسانی ہاتھوں کا کارنامہ نہیں معلوم ہوتی تھی سرنگ کا یہ سفر تکلیفتے بھی نہیں تھا جگہ جگہ ہوا کا بندوبست کیا گیا تھا اور یخ ہامائیں سرنگ کے ماحول کو بھی ٹھنڈا کر رہی تھی پہلے دن کا سفر کافی طویل تھا اور تیز رفتاری سے کیا گیا تھا اور پھر رات کو بھی یہ سفر جاری رکھا گیا جو شاید آدھی رات سے بھی زیادہ جاری رہا سامون اس سفر کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے ورنہ سرنگ میں چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے تھے پھر ہم نے سمندر کی لہروں کی آوازیں صاف سن لی اور میرے ذہن میں عجیب و غریب سے احساسات جاگ اٹھے ان معفوق الفطرت لوگوں کے درمیان میں ہی ایک عجیب و غریب شخصیت کا حامل انسان تھا سرنگ کا دہانہ سمندر کے نزدیک پہاڑیوں کے دامن میں تھا اور جہاں سے باہر کا منظر صبح کے دھنڈلکوں میں نمائیا تھا ایک عظیم و شان جہاز سمندر میں لنگر انداز تھا اور اسے دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے ظاہر ہے یہ جہاز کسی کمپنی کا ہوگا اور اسے ان علاقوں میں پہنچنے کے لیے بہت سے قانونی مراحل تیہ کرنے پڑے ہوں گے اس کے لیے کیا بندوبست کیا گیا تھا کچھ نہیں معلوم تھا لیکن یہ بات یقینی تھی کہ اس کا کپتان جان سٹیون سامون ہی تھا کیونکہ کسی قسم کا اشارہ نہیں کیا گیا تھا نہ ہی کوئی پیغام دیا گیا تھا لیکن چند سٹیمر تھوڑی ہی دیر کے بعد جہاز کی کرین کے ذریعے نیچے اترے اور اس پہاڑی حصے کی جانب چل پڑے سیمبو طورہ سب سے آگے تھا اور سٹیمر پر جانے کے راستوں کو درست کر رہا تھا کیونکہ اس کے لیے فیصل وہاں پہاڑ پر تھوڑا سا نیچے اترنا پڑتا پہلا سٹیمر پہاڑ سے لگا تو یہ اندازہ ہوا کہ پہاڑ کے داون میں بھی پانی کے گہرائی کافی ہے اگر پیر فیصل جاتا تو مسئیبت آ جاتی سب سے پہلے گوشائی ندرت ٹوین کاربو اور چند خواتین سٹیمر پر پہنچیں پھر میں گومین اور دوسرے افراد نیچے اتر کر سٹیمر پر پہنچ گئے سیمبو طورہ دوسرے انتظامات میں مصروف تھا پہلا سٹیمر بھر گیا تو وہ چل پڑا اور اس کے جگہ دوسرا سٹیمر آ گیا جہاز کے عرشے پر کپتان سٹیمن نے جس کا اصل نام کو چھوڑی ہوگا ہمارا استقبال کیا وہ روبورٹ قسم کا آدمی تھا بلکل ایسا لگتا تھا جیسے مشینی ذرائع سے حرکت کر رہا ہو اس نے ہم سب کا سرد محری سے استقبال کیا اور اس کے بعد مشینی انداز میں چلتا ہوا ہمیں ان کیبنوں تک لے گیا جو ہمارے لئے مقصوص کیے گئے تھے اسے ایک کیبن میں آ کر میں اس کا جائزہ لینے لگا گوشائی وغیرہ بھی آس پاس کی کیبنوں میں تھی عجیب سی سنسنی پورے بدن میں محسوس ہو رہی تھی دوسرے لوگ کسی بھی انداز میں سوچ رہے ہوں لیکن میرے ذہن کے گوشوں میں یہ خیال ضرور تھا کہ سٹیل ہینڈ یعنی مارٹن ایسٹرو کیا اس طرح ہمیں نکل جانے دے گا کیا زیلوش کے ساتھی سامون یہ نشاندہ ہی نہیں کر دیں گے کہ گو مین کی دماغی لہریں ماحول پر چھائی ہوئی ہیں اور وہ ایک مخصوص سمت سفر کر رہا ہے میں بہت زیادہ گرم جوشی اور ذہانت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے یہ لوگ مختلف قیفیت کا شکار تھے ان کے ذہنوں پر بے بسی اور ماجوسی چھائی ہوئی تھی گوشائی ایک پورے قبیلے کو کنٹرول کرتی رہی تھی اور اس نے اپنے تمام دشمنوں سے نمٹنے کے لیے انتہائی معقول بندوبس کیا تھا گوئے وہ بھی اپنے طور پر اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ذہانت کا مظاہرہ کر سکتی تھی سیمبو طورہ اور دوسرے تمام افراد اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے نہ جانے کتنے عرصے سے اس دنیا سے لڑ رہے تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ میری شمولیت نے بعض زکاتوں نے بہترین کامیابیاں دلائیں تھی لیکن ہر مسئلے میں ٹانگڑانا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا آخر ان کے ذہنوں میں بھی وہ تنظیم ہوگی جو زیلوش کی مدد کر رہی ہے اور یقیناً گو میں نے اس بارے میں سوچا ہوگا کافی دیر تک میں اپنے کیابن میں رہا اور جب مجھے احساس ہوا کہ جہاز متحرک ہو گیا ہے تو میں چونکا اور کیابن سے باہر نکل آیا برابر کے کیابنوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ سب جہاز کے عرشے پر ہی ہیں چنانچہ میں بھی وہاں پہنچ گیا میرا اندازت درست ہی تھا تمام سامون عرشے پر موجود تھے اور جہاز ساحل چھوڑ رہا تھا گومن شاید کپتان کے پاس تھا باقی تمام لوگ مختلف گوشوں میں بکھرے ہوئے تھے میں ایک ریلنگ سے ٹک کر کھڑا ہو گیا تو گوشائی مجھے دیکھ کر میری طرف آ گئی اس کے آنکھوں میں مسکراہت تھی میرے قریب آ کر وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھا پھر میں نے کہا بات قبل اس وقت ہے گوشائی کیونکہ ابھی تو تمہیں افریقہ کا سفر کرنا ہے اس کے باوجود میرے دل چاہتا ہے کہ سامونیکہ کے سفر کے آغاز پر میں تمہیں مبارک بات دوں اور اس کے جواب میں اگر میں تمہارا شکریہ دا کروں گی گازالی تو تمہیں سے پسند نہیں کروگے ہاں جس طرح تم لوگ کسی بھی مسئلے میں ایک دوسرے کا شکریہ دا نہیں کرتے اسی طرح مجھ سے بھی رسمی الفاظ نہ کہا کرو گوشائی مجھے اجنبیت کا احساس ہونے لگتا ہے اور کوئی بھی شخص اجنبیوں میں خوش نہیں رہ سکتا میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد کبھی بھی ایسے الفاظ ادا نہیں کروں گی ویسے مجھے حیرانی ہے گازالی کہ اس دنیا میں اتنی عیسار پسندی ممکن ہے تم نے گومین کی بیلوس مدد کی اور اس کے بعد دوسروں کے لیے آج تک اپنے آپ کو خرش کر رہے ہو بہرحال اگر ہم تمہاری مدد سے سامونیکہ میں اپنے اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گازالی سامونیکہ کی تاریخ میں تمہارا نام کبھی نہیں بھولایا جا سکے گا آج ہم سب بے گون پر جمع ہیں اور ہمیں وہ وقت جاد آ رہا ہے جب سامونیکہ میں ہمارا زوال شروع ہوا تھا اور ہمیں ہماری مرضی کے خلاف قیدی بنا کر باہر کے دنیا میں دھکیل دیا گیا تھا جلوش ہم سب کو سامونیکہ کی زمین پر ہلاک نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے ہمیں سامونیکہ سے باہر نکال دیا تھا اس میں دھوکے سے کام لیا گیا تھا ہم سے کہا گیا تھا کہ سمندر کے کسی اور ویران جزیرے میں جلابتنی کے زندگی گزار سکیں گے لیکن زیلوش کا منصوبہ یہ تھا کہ ہمیں زرد سمندروں کی لہروں کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ وہاں زندگی باقی نہیں رہتی یہ دوسری بات ہے کہ تند اور تیز ہواوں نے ہمارے بے گون منتشر کر دیے اور ہم بھٹک کر کہیں سے کہیں جا نکلے لیکن آج اس بے گون پر جتنے سامون جمع ہیں یہ سب وہی ہیں جو سامونیکہ سے چلے تھے اور شاید یہ سامونیکہ کی تاریخ کبھی سب سے حیرتناک واقعہ ہے کہ ان سب کے قتل کی سازش کی گئی لیکن ان میں سے ایک بھی ضائع نہیں ہوا ہاں یہ بات تو میں پوچھنا ہی بھول گیا تھا گوشائی کی یہ تمام سامون وہی ہیں جو تمہارے ساتھی تھے ان میں سے کوئی کم تو نہیں ہوا بلکل نہیں صرف وہ لوگ اس جہاز پر موجود نہیں ہیں جو گائیسہ کے ساتھ ہیں ہم میں سے ایک بھی سامون کم نہیں ہوا اور کل جب ہم سامونیکہ کی سرزمین پر اتریں گے تو ان سب کے خاندان خوشی سے جھوم اٹھیں گے اوہ تو کیا ان لوگوں کے خاندان وہی آباد ہیں میں نے پوچھا ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب اقتدار تھے اور گومین کی حکومت میں ہوتے رکھتے تھے ان سب ہی سے زیلوش کی پرخاش تھی زیلوش سازش کر کے برسر اقتدار آ گیا اگر ہمیں اس کی سازش کا پہلے سے علم ہو جاتا تو یہ سازش کبھی کامیاب نہ ہوتی تقریباً وہی سب کوئی تمہاری دنیا میں بھی ہوتا ہے گوشائی جو ہماری دنیا میں ہوتا ہے ہاں میں طویل عرصے سے یہاں رہی ہوں میں جانے کہاں کہاں گھومی ہوں میں نے بھی تمہاری دنیا کا تجربہ کیا ہے بس چند باتوں کے سوا ہمارے اور تمہارے درمیان اور کوئی فرق نہیں گوشائی اور میں بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے جہاں تک کہ سورج کا گولہ سمندر کے پانی سے سروبھار کر جھانکنے لگا اور پھر رفتہ رفتہ جہاز پر ہلکی دھوپ پھیل گئی خوشکوار موسم میں جہاز کا خوشکوار سفر جاری تھا کہ ہمیں اطلاع دی گئی کہ صبح کا ناشتہ تیار ہے جہاز کی نچلی منزل میں چلا جائے گوشائی دوستانہ انداز میں میرے ساتھ آگے بڑھ گئی اس سے مسکراتے ہوئے میرے طرف دیکھا اور بولی سمندر کا سفر تمہارے لئے خوشکوار ہے گازالی میں نے اس کے بے دکھے سوال پر اسے چونکر دیکھا اور پھر پوچھا کچھ محسوس کیا ہے تم نے نہیں تم سے یہ پوچھنے میری ذمہ داری تھی کیسی ذمہ داری بھئی مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ تم سے یہ سوال کروں اور تمہارے جواب سے انہوں مطمئن کروں تم سے یہ سوال کیے بغیر اگر میں انہیں جواب دے دا دی تو یہ حکم عدولی ہوتی گوشائی نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں ہسنے لگا کپتان جان سٹیون نے ناشتے کا بہترین انتظام کیا تھا جہاز کے عملے کے بارے میں میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ ان میں کوئی سامون نہیں ہے ناشتے سے فارغ ہوئے تک گوشائی نے کہا تم چاہو تو آرام کرو گا سالی ساری رات کی تھکن سوار ہوگی تم پر وائیمن نے پہلے بھی مجھ سے کہا تھا لیکن میں نے کہا کہ ناشتے سے پہلے سونا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ پھر فوراں ہی جاگنا پڑے گا اگر اجازت ہو تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا ضرور گوشائی بولی اور میں اپنے کیبن میں آ گیا بستر بہت آرام دے تھا میرے سارب وجود تھکا ہوا تھا ایسی نیند آئی کہ شام کو چار بجے ہی آنکھ کھلی کیبن کی دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھ کر یقین نہیں آیا بہرحال اٹھا باتروم میں گیا اور خوب نہ آیا پھر بال وغیرہ سمار کر باہر نکلا تو تو ساس نظر آیا ہیلو مسٹر گاز آلی آپ خوب گہری نیند سوئے سب خیریت ہے نہ تو ساس بلکل ہمارا سفر کامیابی سے جاری ہے میں بھوکا ہوں میں نے کہا اور تو ساس ایک طرف توڑ گیا کھانے پینے سے فارح ہو کر عرشے پر آ گیا آسمان پر گالی گھٹائیں امڑ رہی تھی اور بارش کے پیش نظر کپتان سٹیون نے خلاصیوں کو اے ہدایات جاری کی تھی میرشے کے ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا اور سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگا موسم کی لطافت نے ذہن میں کچھ یادیں تازہ کر دی اور ایک فلم سے چلنے لگی نہ جانے کون کون یاد آ گیا میں سوچنے لگا کہ میں اپنے لوگوں کو یاد بھی آتا ہوں یا نہیں اتنے میں اقب زیاہت سنائی دی گھوم کر دیکھا تو ندرت تھی مجھے دیکھ کر اپنایت سے مسکرہ دی بہت دیر سے دیکھ رہی تھی تمہیں اس نے کہا کہا تھی اس طرف وہاں میں نے نہیں دیکھا مگر میں نے تمہاری آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے کیا ماضی جس میں میں بھی تھی تم تو حال میں بھی ہو ماضی ہمیشہ حسین ہوتا ہے شاید کیوں تمہیں اس سے اختلاف ہے ہاں کسی حد تک ان حسین جادوں کو تفرموش نہیں کر سکو گے جو تنمیر سے وابستہ ہیں ہاں یہ ممکن نہ ہوگا ہمیں بھی تو تمہیں چاہتی تھی کون کسے روک سکتا ہے بات میں اس نے یہ خیال چھوڑ دیا ہاں میں نے اسے بتا دیا تھا اچھی لڑکی تھی اس میں کوئی شک نہیں میں نے کہا اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی ندرت خاموش کھڑی رہی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی پھر جب بارش تیز ہو گئی تو اس نے کہا آؤ زیادہ بھی گئی تو بیمار ہو جاؤ گے میں اس کے ساتھ کیابن کی طرف چل پڑا اب حالات درست ہیں تم اپنی مشکیں جاری کر دو اب دل نہیں چاہتا کیوں کیا کروں گا جو کچھ تم نے سکھایا تھا خوب کام آیا اب مزید کیا کرنا ہے تم سامو نیکہ چل رہے ہو نا ہاں بہا میری ذمہ داریاں تم پر ہوں گی سر آنکھوں پر لیکن سامو نیکہ سے جب اپنی دنیا میں باپس آو گے تو انوکھے انسان ہو کے اس دنیا کے لیے کہیں بھول ہی نہ جاؤں اپنی دنیا کو ایسا ممکن نہیں کیوں ہم کہاں بھول سکے زندگی گزارنے کے لیے تو تمہاری دنیا بھی بری نہیں تھی مگر سامو نیکہ اپنی مثال آپ ہے ندرت نے کہا ہو سکے تو ایک کام کرو ندرت مجھے سامو نیکہ کی زبان سے کھا دو ضرور آج ہی سے تمہیں کوئی مشکل نہ ہوگی ندرت نے کہا تو اب تم میری استاد ہو میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ندرت بھی مسکراتی بھی مسکراتی وقت گزاری کے لیے سے اچھا مشکلہ اور کوئی نہیں تھا ندرت صبح سے شام تک مجھ سے مغزماری کرتی رہتی تھی اور نہایت جان فشانی سے مجھے سامو نیکہ کی زبان سے کھا رہی تھی سمندر کا سفر پر سکون تھا اور اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا تھا جو باعث سے پریشانی ہوتا کپتان بڑے اعتماد سے سفر جاری رکھے ہوئے تھا ایک دن گو من نے دورانی گفتگو کہا جون سٹیون ایک تجربہ گار کپتان ہے اس کی ماہرانہ جہاز رانی دیکھ کر بعض وقت ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کیا خیال مسٹر گو من سامو نیکہ کے سفر میں اسے بھی ساتھ رکھا جائے کیا وہ سامون نہیں ہے نہیں وہ سامون نہیں لیکن ٹرانس میں ہے ہم نے اسے ہپنیٹائز کیا ہے شروعی سے وہ ہپنیٹائز ہے ہمارے لئے کام کر رہا ہے یہ جہاز اس نے اغواہ کیا ہے اور اس کا حلیہ تبدیل کر لیا ہے جس کمپنی کا یہ جہاز ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک طوفان میں غرق ہو چکا ہے اب اور اسے صبر کر چکی ہے اوہ یہ منصوبہ کس کا تھا میں نے حیرت سے پوچھا ویمین کا اس نے جواب دیا ویمین بہت چلاک ہے لیکن اگر یہ جہاز کسی کے نگاہ میں آ گیا تو کیا مشکل نہیں ہوگی تم نے شاید غور نہیں کیا گازالی ابتدائی کچھ وقت کے بعد ہمیں راستے میں کوئی جہاز نہیں ملا اور نہ ہوائی جہاز ادھر سے گزرے واہ اس کے کوئی خاص وجہ ہے ہاں ہمام بحری راستوں سے سفر نہیں کر رہے یہ ایک مشکل ترین راستہ ہے اور خوفناک سمندری پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے یہ راستہ اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ ہمارے کسی سے مٹھ بھیڑنا ہو ایک ماہر کپتان ہی ان راستوں پر جہاز چلا سکتا ہے اور اب تک کی جہاز رانی سے جان سٹیون یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بہترین کپتان ہے جبکہ راستے میں بہت سے خطرات پیش آ چکے ہیں کیا یہ جان سٹیون کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ میں نے کہا جان سٹیون ایک مفرور مجرم ہے جس کمپنی میں یہ ملازم تھا اس کے ایک جہاز جو قیمتی سامان سے لدہ ہوا تھا لے کر سفر پر روانہ ہوا تھا لیکن راستے میں اس نے ایک اور منصوبہ بنایا اور اس کا تمام سامان اس نے ایک جزیرے پر اتار لیا جتنے افراد اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ سامان تقسیم کر لیا تیہے یہ پایا تھا کہ اس جہاز کو غرق کر لیا جائے اور کمپنی یہ سمجھے کہ جہاز سامان سمیت غرق ہو گیا اور اس کا عملہ مر کھب گیا لیکن یہ ساری کا روائی میرے علم میں آ گئی مجھے ایک جہاز کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ ہی عملے کی بھی چنانچہ میں نے ان کا سامان اسی جزیرے پر محفوظ کر لیا اور ان سب کو ذہنی قیدی بنا لیا میں نے سوچا تھا کہ یہ ہمیں افریقہ پہنچا دے تو اسے آزاد کر دیں گے اور اس کا معافظہ بھی دیں گے ویمین نے بتایا خدا کی پناہ ویمین مگر تم سامو نیکر کیوں جا رہے ہو اس سہانت سے تو تم اس دنیا میں بھی حکومت کر سکتے ہو میں نے ہستے ہوئے کہا جانا تو تھا ہے گازالی اس نے کہا تو یہ وہی جہاز ہے ہاں وہی ہے بس اسے تبدیل کر لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاز کا پورا عملہ تمہاری ذہنی قید میں ہے ہاں اور وہ بہترین جہاز راہ ہیں میں نے انہیں ہر مشکل مرحلے پر چوکس پایا ہے یقیناً کپتان کی کمپنی اس کی مہارت سے بہت متاثر ہوگی لیکن کیا تمہاری ٹرانس میں ہونے کے باوجود وہ جہاز رانی کے سلسلے میں اپنی ذہنی قوتیں اور مہارت استعمال کر سکتا ہے وہ پوری طرح حواس میں ہے بس ہماری سلسلے میں وہ کچھ نہیں سوچ سکتا اور وہی کرنے پر مجبور ہے جو ہم چاہتے ہیں گومین نے جواب دیا اس کے سلسلے میں آخر کر تمہارا کیا فیصلہ ہوگا ہمیں اگر بہتر حالات ملے تو ہم اسے سامو نیکہ لے جائیں گے اور پھر جب تم وہاں سے واپس آوگے تو یہ بھی آ جائے گا پھر ہم افریقہ کے سمندر میں داخل ہو گئے کئی بار ویران ساحل نظر آئے لیکن جہاز سفر کرتا رہا ندرت مجھے سامو نیکی زبان سکھا رہی تھی میں نے اسے درخواست کی تھی کہ کسی اور کو اس بارے میں نہ بتائے میں جانا کہ یہ زبان بول کر سب کو حیران کروں گا میں بڑی تیزی سے اس زبان پر عبور حاصل کرنا چاہتا تھا ابتدا میں تو کچھ مشکل ہوئی تھی لیکن اب یہ زبان بلکل آسان لگنے لگی تھی پھر ایک دوپہر جہاز روک لیا گیا اور دور بینوں سے سمندر کا جائزہ لیا جانے لگا نم ہوئے ہاں اس سے گومین کا مسلسل ذہنی رابطہ ہے روانہ ہوتے ہوئے اس سے اطلاع دے دی گئی تھی گڈ اس نے سامو نیکہ کے سفر کی تیاریاں شروع کر دی ہوں گی اس کی تیاریاں مکمل ہیں ہمیں یہاں کتنے دن رہنا ہوگا میرا خیال ہے چند دن سے زیادہ نہیں بس گومین سفر کے لیے صورتحال کا جائزہ لے گا اور پھر ہم سامو نیکہ چل پڑیں گے گوشائی نے جواب دیا ہم سب سفید سٹیمر پر نظریں جمائے ہوئے تھے اس کی رفتار خاصی تیز تھی آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا تھا پھر وہ اتنا قریب آ گیا کہ ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتے تھے جہاز پر سے سیڑھیا لٹکا دی گئی اور سٹیمر کے جہاز سے آ کر لگنے کا بندوبست کر دیا گیا سٹیمر کنجن بند ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ جہاز کے قریب ہونے لگا اس میں پانچ افراد تھے جن میں ایک سفید فارم شخص تھا جو سٹیمر پائلٹ کر رہا تھا باقی چار سیاہ فارم ویشی معلوم ہوتے تھے ننگ دھڑنگ اور افریقیوں کی روایت کے مطابق ایک مختلف نقشوں نگار چہرے اور بدن پر بنائے ہوئے ایک انتہائی قداور شخص بھی ان میں موجود تھا جو اپنے چہرے پر بارہ سنگے کا چہرہ سجائے ہوئے تھا اس کا بدن بھی اسی لحاظ سے چوڑا چکلا تھا سب خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے اور پھر جب سٹیمر جہاز سے لگ گیا تو سب سے پہلے وہی توانا شخص سیڑھی پکر کر اوپر چڑھنے لگا سفید فارم آدمی سٹیمر کا کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا دو آدمی اس کے بعد سیڑھیوں کے ذریعے جہاز کے عرشے پر پہنچے طویل القامت افریقی کو دیکھ کر کتعی طور پر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ غیر افریقی بھی ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے ملنے کا انداز سو فیصدی سامونی کی تھا مجھے یہ منظر دیکھ کر لطفہ آ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں مسکرابی رہا تھا کہ سامونی کا کن سادہ لہو باشندوں کو بھی باہر طور جینا آتا ہے اور یہ جیسا دیس ویسا بھیس کے مطابق عمل کرتے ہیں مصفید فارم شخص کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا تھا لیکن وہ چاروں فریقی جن میں ایک تنو مند بھی تھا سو فیصد سامونی کی تھا اور انہوں نے اپنے بدن اور چہروں کو سیاہ رنگ سے رنگ لیا تھا گو من اور دوسرے تمام لوگ نے ان کا استقبال کیا گوشائی میرا ہاتھ پکڑے وہ ان کے قریب پہنچ گئی تھی گرانڈیل آدمی نے مسکرا کر گوشائی سے بھی اسی طرح ملقات کی اور گوشائی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر تم گازالی کو نہیں جانتے تو مجھے بہت تاجب ہوگا ہمارا محسن ہمارا دوست گازالی بھلا کسی تعرف کا محتاج ہو سکتا ہے وہ جس نے گومین کو اس کی ذہنی قوتیں واپس دے کر سامونی کا پر عظیم احسان کیا ہے اس نے کہا وہ گائیسا تھا مجھے گائیسا سے ہونے والی گفتگو میں برابر شریک رکھا گیا وہ اپنی تیاریوں کے بارے میں بتا رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ افریقہ کس خطے میں جہاں اس نے ان صحفاموں کو اپنے حیرت انگیز کارناموں سے مصہور کر کے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے اب جانا بیکار ہے کیونکہ وہ تمام انتظامات کیے جا چکے ہیں جن کے سامونی کا کے سفر کے لیے ضرورت ہے چنانچہ صرف یہ کیا جائے کہ اس جہاز تک چلیں جہاں باقی سامون موجود ہیں اور جس کے ذریعے سامونیکہ کا سفر کیا جائے گا گائیسہ نے کہا میرے ساتھ ایک ایسی مہم جو پارٹی ہے جس میں انتہائی ذہین اور کارامد افراد شامل ہیں جی لوگ ہیروں کی تلاش میں ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جس مہم پر میں انہیں لے کے جا رہا ہوں اس میں ان کی خواہش کے مطابق ہیرے دستیاب ہو سکیں گے عظیم تارک ہر چند کے یہ بات ہمارے مسلک کے خلاف ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کر اس سلسلے میں ساتھ لیا گیا ہے ان میں بہترین انجینئرز اور ایسے کارامد لوگ شامل ہیں جو کسی بھی خطرناک مرحلے پر پوری جانبازی سے ہمارا ساتھ دیں گے میں اس لیے انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ دورانے سفر ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی اور اگر ہم اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے عظیم تارک تو ہم انہیں ان سے کیوئے وعدے کے مطابق ہیروں کے امبار دے دیں گے جو سامو نکہ میں بے وقت ہیں اور صرف مکانوں کی دیواروں میں کام آتے ہیں لیکن ان کی دنیا میں چمکتے ہوئے پتھروں کے یہ امبار بڑے قیمتی سمجھے جاتے ہیں اپنی مہم کی کامیابی کے بعد ہم انہیں واپسی کے ذرائے مہیا کر دیں گے اگر تمہاری اجازت ہو تو اگر تم محسوس کرتے ہو گائیسہ کہ یہ لوگ ہمارے لئے کارامد ہیں تو انہیں ساتھ لے چلو کیونکہ اور بھی بہت سے افراد جن کا تعلق سامو نکہ سے نہیں ہے ہمارے ساتھ ہوں گے بلکہ بہتر ہوگا کہ گازالی کے ساتھ واپسی میں سے بہت سے افراد ہوں جن کی وجہ سے گازالی کو سفر آسان محسوس ہو گومین نے کہا گائیسہ کہنے لگا یہ سفید فارم شخص جو اس وقت سٹریبر کنٹرولر ہے یہ لوگ تمام جہاز کے سلسلے میں بہت کارامد ہیں ان میں تین شپ انجینئرز ہیں وہ جہاز میں کسی بھی خرابی کو دور کر سکتے ہیں اور باقی لوگ بھی کارامد ہیں یہ افریقہ میں ایک مہم پر آئے ہوئے تھے سہفہام انہیں گرفتار کیا اور میں نے ان کی زندگیاں بچائیں جس کی وجہ سے یہ میرے ممنون ہو گئے پھر میں نے ہی انہیں اس عجیب و غریب دنیا کی کہانی سنائی جہاں ہیروں کے امبار ہیں ان میں سے ہر ایک خوشی سے تیار ہو گیا کہ میرے ساتھ ہیروں کی دنیا کا سفر کرے انہیں نے راہ کی ثوبتوں کو بھی قبول کر لیا ہے اور اس بات کو بھی کہ اگر انہیں وہاں جنگو چتل کرنے پڑی تو وہ اسے دریغ نہیں کریں گے ٹھیک ہے گائیسہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے گومین نے جواب دیا میں خاموشی سے گفتگو سنتا رہا تھا اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تیجے کیا گیا کہ جہاز کو اب اس جہاز کے جانب لے جایا جائے جو اس سفر کے لیے تیار کیا گیا ہے گائیسہ اور اس کے دونوں ساتھی پھر سٹیمر پر اتر گئے اور اس کے بعد سٹیمر جہاز سے ہٹنے لگا ایک مقصوص فاصلے پر پہنچنے کے بعد اس پر سے سرک کپڑا لہرایا گیا جس کا مطلب تھا کہ اب اس جہاز کے انجن سٹارٹ کر لیے جائیں چنانچہ جہاز کے انجن سٹارٹ ہو گئے اور سٹیمر اس کی رہنمائی کرنے لگا یہ سفر بھی مختصر نہیں تھا تقریباً پانچ گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد ہم نے خوشکی دیکھی درختوں کے جھونٹ کے جھونٹ پھیلے ہوئے تھے ایک عظیم و شان پہاڑی سلسلہ بھی نظر آ رہا تھا پہاڑ کی چوٹ یا آسمان کو چھوٹی محسوس ہو رہی تھی جہاز نے ایک چکر لگا لیا اور پہاڑی سلسلے کی طرف پڑھنے لگا سٹیمر مسلسل ہم سے آگے چل رہا تھا اور جہاز کو رخ بتاتا جا رہا تھا اس عظیم و شان پہاڑی سلسلے کے دامن میں جہاں سمندر تھاٹھے مار رہا تھا ہم نے ایک جہاز کو دیکھا میں نے حیرت سے آنکھیں بند کر لی وہ بہت بڑا جنگی جہاز تھا جسے نہ جانے کہاں سے حاصل کیا گیا تھا اس پر تیارہ شکن توپے نصب نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ بھی جنگی سامان موجود تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم ازیم و شان جہاز سے اتنے فاصلے پر پہنچ گئے جہاں سے آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا اس کے بعد سٹیمروں کے ذریعے اس جہاز سے اس جہاز پر ہماری منتقلی ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد چند افراد کے سوا ہم سب اس عزیم و شان جہاز پر پہنچ گئے جہاز پر آنے کے بعد اس کا جائزہ لیا جانے لگا اور یہی ہمارا تعرف ان مہمجوہ سے کیا رائے گیا جو خوش دلی سے ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے مہمجو پارٹی کا سربراہ مارٹن بورس تھا ایک جرمن باشندہ جس کی عمر ساٹھ سال سے کم نہیں ہوگی لیکن جو صحت اور پھرتی میں بے مثال تھا اس کے علاوہ ہیرگن وکی پال ایک چینی باشندہ ووچن پینترو سینڈو اور ایک لڑکی ایڈنر شولر بھی تھی جو مارٹن بورس کی بھتیجی تھی یہ سب ہیروں کی تلاش کے رسیات ہیں اور سہرائے آزم میں آن پھنسے تھے سب نے پرتپاک انداز میں ہم سے مسافہ کیا ایڈنر شولر خوبصورت ہونٹوں اور چھوٹی چھوٹی بھوری چمکدار آنکھوں والی لڑکی تھی ووچن چینی تھا وہ بہت خوش مزاج اور دراز کا آمد آدمی تھا یہ تمام لوگ ہماری آمد سے خوش نظر آ رہے تھے یقیناً گائیسہ نے ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات بتائی تھی جس کی وجہ سے وہ خوش تھے اور غالباً انہیں اس بات کا امکانات نظر آ رہے تھے کہ اب ان کی اس مہم پر روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے جو بلاخر انہیں مالا مال کر دے گی بڑے دلچسپ ماحول پیدا ہو گیا تھا ان کا تعرف کپتان جان سٹیون سے بھی کروایا گیا اور گومین نے انہیں بتایا کہ جان سٹیون اس نئے جہاز کا کپتان بھی ہوگا اور باقی لوگ اس کی معاونت کریں گے گومین کے بارے میں گائیسہ نے سب کو بتا دیا تھا چنانچہ وہ سب بھی گومین کے سامنے بہت دب تھے جہاز پر باقی سامون بھی تھے جنہوں نے گومین کے قدم بوسی کی تھی اور اپنے تارک کی حضور بے پناہ مسرد کا اظہار کر رہے تھے باہر کیف جہاز کے یہ ہنگا میں جاری رہے سب لوگوں کو ان کی قیام گاہ میں پہنچا دیا گیا گائیسہ نے یہ اچھا کیا تھا کہ لمبا جھگڑا کھڑا نہیں کیا تھا وہ ہمیں اگر افریقہ کے اس حصے میں لے جاتا جہاں اس کی حکومت قائم تھی تو وہاں کافی وقت سایا ہوتا گومین نے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسے ذہنی رابطہ قائم کر کے اسے اپنی آمد کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر دی تھی اور گائیسہ نے ان کی تفصیلات کے مطابق تیاریں شروع کر دی تھی پہلی ہی رات قومین نے بزاتے خود مجھے ان جہاز کی تیاروں کی تفصیلات بتائیں اس میں غذا کا مکمل بندوبست کر لیا گیا تھا اس کے علاوہ ایسے انتظامات بھی کیے گئے تھے کہ اگر راستے میں کسی طرح کی کوئی مضاہمت ہو تو اسے نمٹ لیا جائے اس نے کہا مسٹر گازال یہ بظاہر تو ہم نے وہ تمام کوششیں کر لی ہیں جن کی وجہ سے ہم بہ آسانی سامونی کا تک پہنچ جائیں لیکن آگے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کیسے مراحل سے گزرنا ہوگا زیلوش جس شخص کا نام ہے وہ اور ہی قوتیں تو رکھتا ہی ہے لیکن اس کی سب سے بڑی قوت اس کا سازشی ذہن ہے اس نے ہمارے دشمن سامونوں کو یہاں بھیجا ہے اور بلا شبہ تم اس کی سہانت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان سامونوں نے ایک ایسی تنظیم کا سہارہ حاصل کیا جو خود بھی کچھ چاہتی تھی اور اس کے ذریعے انہوں نے بڑے کام کیے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ تقدیر نے ہماری رہنمائی کی اور ان کے مقابل تمہیں لے آئی تم اگر اسی ذہانت سے کام نہ لیتے جو تنظیم کے لوگ استعمال کر رہے تھے تو ہمارے لوگ شاید رہا نہ ہو پاتے اور ہمارا یکچہ ہونا مشکل ہو جاتا مجھ سے گوشاری نے کہا ہے کہ تم اپنی تعریفوں سے ناخوش ہوتے ہو چنانچہ میں نے ہر شخص کو ہدایت کر دی ہے کہ تمہاری شان میں کسیدہ خوانی نہ کرے لیکن میں خود اس سے باز نہیں رہ سکتا کہ جو کام ہم اس دنیا میں نہیں کر سکے تھے اس کی تکمیل تم نے کی مجھے معاف کرنا میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پایا باہر طور پر اب میں تجھ سے یہ اجازت لینے آیا ہوں کہ کیا ہم سامونیکہ کی جانب سفر شروع کریں یا تم ان تمام تیاریوں کا جائزہ لوگ جو جہاز پر کی گئے ہیں نہیں گو مین میں سمجھتا ہوں کہ متعدد ذہین افراد اب اس جہاز پر موجود ہیں جو کچھ کیا گیا ہوگا وہ یقیناً مکمل ہوگا میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی منزل کی جانب قدم بڑھا دو بعد میں بہت سے معاملات خود بہت ہی تیہ ہوتے رہیں گے ہاں جان سٹیون کے جہاز کا بھلا کیا کرو گے اسے یہی ان پہاڑیوں میں محفوظ کر دیا جائے گا جان سٹیون کہتا ہے کہ سفر کرے گا میرا مطلب ہے واپسی کا سفر ویسے یہ جہاز جہاں محفوظ رہے گا اور اگر نہ بھی رہا تو ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا اور مزید کچھ گفتگو کرنے کے بعد گومن چلا گیا میں اپنی دنیا کے بارے میں سوچنے لگا جسے چھوڑ کر میں ایک پرسرار دنیا کی طرف سفر کرنے والا تھا کیسا ہو کہ یہ سفر اور کیا وہاں سے زندہ واپسی ممکن ہوگی خیالات تو انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان پر کسی طرح کی قدرت حاصل نہیں کی جا سکتی چنانچہ خیالات کا یہ دھارہ بہتا رہا جہاں تک کہ جہاز نے سفر کے لیے لنگر اٹھا دیے وہ تمام انتظامات کر لیے گئے تھے جس کے بعد سفر کا آغاز کیا جا سکتا تھا جس جہاز سے ہم نے جہاں تک کا سفر کیا تھا اسے پہاڑوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا رفتہ رفتہ جہازی عظیم اسے بعد کھولے سمندر میں پہنچ گیا میں عرشے پر کھڑا آخری بار دور ہوتی ہوئی اس زمین کو دیکھ رہا تھا جو باہر طور میرے وطن کی نہیں لیکن میری جانی پہچانی دنیا کی ضرور تھی رات کی تاریکیاں فضاؤں پر مسلط ہو گئی اور سمندر میں سفید سفید لہروں کے جھاگوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا تو میں اپنے اس کیبن میں آ کر لیٹ گیا جو میرے لئے مخصوص کر دیا گیا تھا میں سونے کی کوشش کرنے لگا اور پانی کے ہچکولوں میں مجھے نیند آ گئی لسنرز یہاں پہ ہم سیکنڈ لاسٹ پارٹ کے اختتام کرتے ہیں اس سنسنیخیز نوول کی اگلی قسط آخری قسط ہوگی اس نوول کے ساتھ ہی آپ کو آج کل سننے کو مل رہا ہے ایک شارٹ نوول فالتو لڑکی کے عنوان سے مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو ضرور پسند آ رہا ہوگا فالتو لڑکی کے ختم ہوتے ہی آپ کی خدمت پر پیش کیا جائے گا میں کسی کی بیٹی نہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے مسمت کیجئے گا اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے لئے آپ سب کے فیورٹ اے میرا حد کی باغی پیش کی جائے گی ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ